ہماری بٹیا گھر کیا ہونے جا رہی ہے خوشی کا موقع ہے کل میری بٹیا کی شادی ہے میں کیسے عشق کروں نہ تم کو یاد کروں کیسے اپنی وفاؤں سے انکار کروں میں نے زہرہ سے وعدہ کیا تھا کہ چاہے زندگی کا کوئی بھی مقام ہو میں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا میں اسے اس طرح تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا ان کو یقین ہے کہ میں بدبخت ہوں پر انوں کی طرح خود کو عذاب کر دے تو آپ ہی ملے گی زندگی بھی پر انوں کی خوشی کی پر انہوں کی طرح خوبت فصل پر انہام اور دیکھو تو مائیوں کے اس جوڑے میں میری گوڑیا کتنی حسین لگ رہی ہے ماشاء اللہ چشمیں بطور پوہ یہ آپ کے ہاتھ میں کونسا جوڑ ہے ارے بیٹیا آپ کی سسورال سے آیا ہے آپ کی بارات کا جوڑا پوہ آپ جانتی ہیں نا مجھے یہ کلر بلکل بھی نہیں پسند میں نے آیان سے کہا پیتھا کہ مجھے تھی برائیڈل سے جوڑا لے کے دے میں نے پکچر سے بھیجی تھی ارے میری بچی اسی باتیں نہیں کرتے اللہ ماف کرے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے شادیاں ٹوٹ جایا کرتی ہیں میری بیٹیا آپ تو جانتی ہیں اس کی ماں راضی تھوڑا ہی ہے بھیجوائی نا دیں آپ کو آپ کی پسند کے جوڑے وہ تو ہر وہ حرکت کریں گی جس سے آپ تنگ ہوں ارے یاد آیا شادی و الگ گھر ہے تمہیں سارے کام ہیں میں پھر آتی ہوں ٹھیک ہے بھوڑا کب تک ان کو سجاتی رہیں گی مہمان آنے والے لے کے جائیں جلدی کریں سب کچھ مجھے ہی دیکھنا پڑتا ہے کہاں چلے جاتے ہیں سب کہاں ہے آپ اتنے سارے کام رہتے ہیں میں تو یہی ہوں تم لیکن آج بہت پیاری لگ رہی ہوں تمہیں دیکھ کے بلکل اپنی مائیوں یاد آگئی آپ دے کسی سے کب نہیں لگ رہے ہیں اچھا میری بات سنو ساری رینجمنٹس ہوں گی میں نائل کا ہے تیار ہوئی کی نہیں ارے وہ تیار ہے لیکن آپ کا بیٹا زد کر رہا ہے کہ اس سے تیار ہو آج تو بچاری اندلہ نے آج تو چھوڑ تو اسے جانتے ہیں نا وہ سارے کام آنی سے کرواتا ہے اے 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 نو ایس بہر اٹیش دوگا اچھا بات سنو میں نیچے ساری تیاریاں دیکھنے جاری یہ بدمزاج عورت ہے نا اے ایان کی ماں جانتے آجائی گی میری آجائیں آپ بھی آرو 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 ہاں جی مو میٹھا کرو ایسے اکبہ بتاؤ ہاں مانو نا مانو لگ بلکل بندریہ رہی ہے ہاں بہت کبھی غرون نہیں کیا یہ نو وڈ مجھے کبھی کہ بہت دکھ ہوتا ہے تو ہوتا ہوگا تمہاری شکل دیکھتا ہے جیسے میں آپ کو دیکھتے ہیں مجھے نا بلکل کارٹون جیسے لگتے ہیں اچھا بہت یہ بات مانی ہے اس سے نہیں کہتے ہیں اچھا بات سنو جو بھی ہے میری بیگم سامنے بیٹھے ہیں میں جیسا بھی لگتا ہوں اسے پوچھا ہوں تارہ آپ کی تو بات ہی نہ کریں یہ تو آپ سے عشق کرتی ہے عشق اندھا ہوتا ہے بائے دو وے فر ایو کارڈ انفرمیشن مجھے اپنی گوڈ لکس بھی کچھ آتا شک نہیں ہے وہ تو آپ کو سرکیٹ دیکھ چکے ہیں اپنی محبت کا اس لئے آنسون اب چھو پوکے بچوں تمہا دیو چلچلی ساس آئی نا تو بہت شوق چاکے وہ لیرن کو آنے گی آنے وادی ہوگی آیا بیٹو بہم رسم کر لیں اللہ نصیب اچھے کرے بس نصیبوں سے ہی ڈر لگتا ہے ایسا نہیں کہتے راہیلا اللہ ان دونوں کے نصیب اچھے کرے یہ دعا کرو اللہ میرے بیٹے کے نصیب اچھے کرے زارا بیٹا آپ آئیے نا رسم کر لی جائے اچھا بھئی رڑکیوں اب ہم نیک مانگیں گے آیان ملک سے پورے پچھس ہزار روپے یہ دے گا پیسے والا لڑکا ہے یہ لیجی آپ بھی گے یاد کرے یہ کیا صرف ہزار روپے اتنی پیاری دلھن دے رہے آپ کو پورے پچھس ہزار نیک لوں گی میں مانگتی رہو مانگتی رہو پیسے بھی دے دے گا اور ساری زندگی بھی پالتا رہے گا اے نہیں رہنے دے آنٹی یہ تو رسمیں ہوتی ہیں ایسی نیک کی مزاک کر رہتی ہیں اب لیں سامنے دیکھ کے سب تصویر کے چھوار اچھی سی مال کھول بسم ایک ایسی لگ سال ماشاہ سال میرے بچے مزار آپی یہ ہے میرے پاس بیٹے کیا ہوا یان یہ نہیں گا آپ کا ایکشلی مام کے سامنے میں زیادہ ضد بحث نہیں کہنا چاہتا تھا آنے نہیں میں تو مزاگ کر رہی تھی پیسے نہیں چاہیے مجھے آپ مراہل کی بہن ہے یہ آپ کا حق ہے بڑے نا چھوٹوں کو توفے دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں پیسے لیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں پلیز رکھ لیں یہ نہیں گا بہات میں ایک کے پیسو کی نہیں ہے خوشی اور مان کی ہے تو زارہ پی میں آپ کا مان رکھنا چاہتا ہوں آپ کو یہ نیک لینا پڑے گا ایکشلی ہماری مام نے ایسی بات کی نا میرا موٹ آف ہو گیا چھوڑے نا زارہ پی چھوڑے پی چھوڑے زارہ پی مام تو پتہ نہیں کیوں اس کے در عجیب ہوتی جا رہی ہے آپ پلیز ان کی باتوں کا مائنڈ مت کیا کریں گے اب کیا مائنڈ کرنا اب تو رشتہ پکا ہو گیا تو بس ٹھیک ہے پھر یہ نیک آپ کا ہوا اور آپ کو رکھنا پڑے گا حالکہ مام نے سن ریا تو پھر تم آشا کر دیں گے میں آتی ہوں گھڑی کہاں گای میری امتیاز امتیاز جی چھوڑے صاحب تو میں نے کہا تھا کہ میری چیزیں سب سامنے رکھ دینا گھڑی کہاں ہے یار میری ابھی تو یہ آئیں پہ پڑی تھی چلے میں دیکھتا ہوں جلدی کرو یار میں سے تہیر ہو رہی ہے یہ رہی ہے آپ کی گھڑی صاحب شاہباز اچھا سنو ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے لیکن آپ بہت جلدی نہیں تیار ہوگے ارے بے بکوف برات سے پہلے فوٹو شوٹ ہوتا ہے اور میں وہیں سے سیدھا برات بینی ہو جاؤں گا اور ہاں سنو میری آنے سے پہلے میری کمرے کو اچھی طرح پھولو سے سجا دینا اوکے جی چھوٹے صاحب میں ہوں نا ایسا سجاؤں گا کہ آپ کو پساند آئے گا شاہباز چلو ٹھیک ہے تم جاؤں جاؤں میں بھی آتی ہوں تابی ہماری گڑھیا تو آج خزب ڈھاری ہے چھوٹنا بولے سارا بھی واقعی پیاری لگ رہی ہے مجھے ڈریس بہت کل بھی پساندی ہے ڈریس کیسا بھی شادی کے دن ہر دن پیاری لگتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے بابا کتنے خوبصورت لگ رہی ہے ہماری بیٹی بھے جیتی رہو جیتی رہو خوش رہو دایا جان آج میری شادی ہے اب مجھے دعا نہیں دیں گے جہاں اتنا کچھ دیا ہے وہاں دعا نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے لیکن تمہاری ماں نے میری دامن میں صرف نفرت بری ہے اور میں بھی نفرت کے بدلے میں نفرت کا سعودہ نہیں کرتا میں جانتی ہوں کہ میری ماں کی طرف آپ کا بہت حساب نکلتا ہے اور انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کی سیادتیوں کا حساب مجھے دینا ہوگا سیادتیاں ظلم کہو ظلم نجانے زندگی کی کتنی راتیں موکہ سویا ہوں لائبریڈی سے واپس آتا تھا تو اکثر گھر کا گیٹ بند پاتا تھا کبھی نے یہ نہیں کسی نے پوچھا کہ سکندر کیسے ہو کبھی میرا کھانے پر انتظار کسی نے نہیں کیا تھا اور چھانا آج اس کی شادی ہے آج کے دن تو دعا دے کے رخصت کریں ہاں خوش رہو خوش رہو خوش رہو اور جاند رکھو اپنا گھر برسانے کی کوشش کرنا اپنے ساس کی کڑوی کی سیلی باتیں سن کر واپس تاہے جان کے در پہ نہ جانا چھلو بھئی دیر ہو رہی جلدی کریں زرا بیٹھا جلدی کرو بہت یاد ہیں گیا مجھے تمڑی آج ہو دیر ہو رہی ہے پس آشوین میں آتا برسان بھئی پلیز ان کو کچھ دینے کی ضروری کیا ہوگی آپ کو؟ آپ ہمارے پاس کچھ ملے پونکا؟ آپ کو چاہیے آپ کو دے رہے ہیں پلیز دے آپ کو جوڑی دیکھیں دیکھیں آپ کو سب دے رہے ہیں جو ہمارے پاس ہے آپ کو سب دے رہے ہیں سب کو جوڑی لے جل دی سب سے مجھے ٹھیک ٹھوکے تیجمی اس لبال تو بیڈی میں ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کو سارا سباب دیتی ہے بازدین آپ کو جاہیے ٹھیک آپ کو چاہیے ٹھیک ہیں Un�� نمی ی چاہیے ٹھیک ہیں کیا آپ کو چاہیے ٹھیک ہیں میٹھ Guys میٹھ й آپ Jill سیگ نی مجھے ہلا مجھے مجھے کریں کیا مجھے 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 minutes موسیقی موسیقی تای جان تای جان دعا کرو بھیٹا زارہ اور مجدان کو کچھ نہ ہو دعا کرو موسیقی 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 میں کیسے عشق کروں نہ تم کو یاد کروں کیسے اپنی وفاؤں سے انکار کروں یہ کیسا سے تم جو ہے نیلا کہ حال دل نہ ہو بیا اٹھ میرا بچہ منائل منائل بیٹھا اٹھ تو ڈرائیور کے ساتھ گھر چل بیٹھا وہ تجھے گھر تک چھوڑ دے گا ابو کیسی طبیعت ہے بیٹا میں ٹھیک ہوں وجدان کا ہے وجدان ٹھیک ہے بیٹا تم فکر نہ کرو منائل 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 کو لے کے گئے تھے نا مجھے یاد ہے وہ لوگ آئے تھے اور منائل کو لے کے گئے تھے ابو انہوں نے نا منائل کو اور آیان کو مار دیا مجھے پتہ ہے ان کو شوٹ کر دیا ابو بیٹا وہ سب خریے سے ہیں منائل اپنے گھر میں ہے اور وجدان خریے سے ہیں تو وجدان کے باس لے کے چلے نا مجھے نہیں بیٹا بھی نہیں ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ وجدان ابھی کچھ دن انڈر ابزرویشن رہے گا ہاں تمہیں لے کر چلتا ہوں ہاں مجھے لے کے جائیں گے نا ہاں بیٹا لے کر جاؤں گا اپنے بیٹی کو ضرور لے کر جاؤں گا اچھا اچھا میں ڈاکٹر سے پوچھ کر آتا ہوں تم میرا ویٹ کرو ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں آیاں کی پات میری سارے ارمان خط ہو ہو چکے کاش میں بھی اس کے ساتھ ہی مر جاتے اللہ نہ کرے کیسی باتیں کرے انسان مجبوری میں اپنی تقدیر کے آگے سر چکاتا ہے تم بھی اپنی تقدیر کے آتھوں مجبور ہو میری اندر گھٹا نظارہ آپ بھی لوگ کے سب تانے وہ ہے کے گلاوز وہ ہے کے کروا تنس میری سامنے تچائی بن کے کھڑا ہے میری بچ بکتی مجھے ہر موڑ پر آئینہ دکھاتی ہے مجھے تو اپنی آنسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے تمہیں بتائیں ان آنسوں سے نا انسان کے اندر کی گھٹن ختم ہو جاتی ہے ایک آنسوں ہی تو ہے ہمارے پاس جن پر اختیار ہے ہمارا تمہارا اگر دل چاہتا ہے نا رونے کا تو تم دل بھر کے رولو تمہارے سارے غم تمہارے آنسوں میں پہ جائیں گے کس کس غم کو رونگی ماں باپ کی چلے جانے کا غم حیان کو کھونے کا غم دھپنے ہونے کا غم میری غم کیسے میری آنسوں کے ساتھ بہت سکتے ہیں تمہیں پتہ ہے جب بہت حب سو جاتا ہے نا تو بارش ہونا بہت ضروری ہوتی ہے اور دیکھیں بارش کے بعد ہر چیز اجلی اور نکھلی نظر آتی ہے ہمیں جب تمہاری آنکھوں کے آگے سے ان آنسوں کا پردہ ہٹے گا نا تو تمہیں پتا چلے گا کہ کتنے لوگ ہیں جن کو تمہاری ضرورت ہے تمہاری ایک مسکرات کے معتاج ہے میری بات مانتی ہو نا دن آنسوں کو پوچھ لوں موجود ہو نا مستمات�� کنماتhole مو Yunan مجھے اب اس میرین آبی یہ ٹھیک ہو جائے گا چانتی ہو ایک کمپینین کا زندگی میں ہونا کتنا ضروری ہے اس بات کی اہمیت کا اندازم مجھے اپساتا ہو رہا ہے آپ بھی میرے لئے بہت اہم بتائیں اس دن مجھے لگا تھا کہ میں نے آپ کو ہمیشہ کے لئے کھو دیا یہ بات میں سے ساری رات سونے نہیں دیتی اس خوف سے میں ساری رات چاہتی اس خوف کو دل سے نکال دو اب میں یہ ہوں تمہارے ساتھ تمہارے پاس وہ بس ایک حادثہ تھا جو گزر گیا ہے کیا ہوئے سے کم دیکھ رہی ہو یقین ہے یاد تو یقین کر لو تمہاری محپت نے میری موت کو ہرا دیا اپنی محپت پہ تو یقین ہے نا تمہیں آپ میری محپت اور آپ کا ہونے ہی میرا یقین چلو لٹ جو بس ہر تو بھاگت سب چکو چکا موسیقی 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 جی ہاں اچھا لسن آپ اسے پیس سکروں میں بٹھائیے میں بھی آ رہی ہوں فارن پک کرنے موسیقی 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 ایسی اپنیو ایسی اپنیو ایسی اپنیو ایسی اپنیو 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 زارا میتب دیکھو تم ٹھیک تو کیا کرا رہی ہو کان تھی میں کم سے تمہیں ڈھونڈ رہو مینے کتنے قولز کیا تمہیں چوٹ تونہی لیگی کون ہے آپ زارا محفجدان میں آنکھوں آئیتی ہاں سارت یہ تو تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا کیا کری اس انسان چگہ پہاں مجھے کتنا پریشان کر دیا تھا میں کب سے ڈھونڈے جاروں ہر جگہ چیک کیا میں نے پلیس دونٹ ڈو دو دس اگین موسیقی 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 جی وحشدان بھائی ہاں گھر پر جی وہ تو گھر پہ لی گیا آپ кого میں رامیس ہوں ان کا کازن اندر تو آنند ہو , یار سر اس طرح میں الاؤ !" کازن ہوں ان کا اچھا ہییک منٹ موسیقی 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 جنہیوں نے آپ کیوں کیا کہ دنیا؟ اپنے پہلک معلوم گا خالقہ اسلام آپ کیا؟ کان سے ملنے ہاں؟ اس کے منخلہ میں نے آپ کو شیر آپ کو مکہ کریں اور لالا سلامی نے اندر کیسے آنے دیا آپ کو معلوم نہیں ہی کہ ہی کچھ حالات کے کتھ خلاب ہیں اسکیوز می موام آپ مجھے غلط سامج رہے ہیں باشدان بھائی کا کازنو میری ابھی ان سے پون پر بھی بات رہی ہے اسے ہون دے وی لیکن انہوں نے آپ کی آنے کا تو نہیں پتایا تھا باپ وہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں نہیں پتایا بہت وہ آ رہے ہیں اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اندر آ سکتا ہوں اچھا آئیے تو کچھ چا ہوں باچھا근 یہ شہر رہ آنے والPreikimmôn ضرورت زہ تو بچات زکری سنا ہے آپ کی وجہ دانگ قیسی花 آپی کھلا کرتے آپ کو جہاں وسلم جزئی ہوا ہے لازم امرتوال فشتر سون آئے آپ کا باشدان سے میرے رہا ہے آج لازم سوا سے پیشتے ہیں اس کا بہت ہا ہے ماما نے آئے سے بیٹا ہوا ہے تو اب آ پیس آ جائے سا مجھے اچھے پاتے سا بھی لاثن سوا پیشتی ہونا چاہیے کھانے لگا ہوں آپ لگوں کے لیے بھابی ، اگر کھو گیا ہے لیکن اگر چاہے ہو جائے تو اچھا کہ آپ کی طرف ہے مناحل سے کہہ دانا کی چائے بنادے اس کے ہال کی چائے پینے کارا ہے میں کہتا ہی شکریہ مجھے آپ کا طرف اللہ چیلی اپ کی پہچانا نہیں تھا اس لئے میسے نسترننگ ہوگی نہیں صالد کی کوئی بات نہیں آپ کے لئے تو مجھے نبی ہوں آپ وصمتے بھی نہیں ہے وصمتے ہیں پہ آخر آپ کو ذکر کرتے رہتے ہیں بھائی تو پہلپی مجھے جایسے ہی ہو انگوار سالی تو پہلپل مناحل جیسے ہی شکریہ شکریہ تو دیکھنے بہت چیز کی بہترین ہے اور کسی چیز کی ضرور ہے نہیں حقیقی جب تم جا کے ریشت کرلے شکریہ شکریہ ان کے بارے میں پتا چلا تھا موت تک ہوئا تھا ہاں بہت ظلم ہوئے بچاری کے ساتھ جی ماما نے مجھے بتایا تھا سب کچھ کافی ڈیٹیل میں انایل بہت ہی سویٹ اچھی سی محصوم سی لڑکی ہے یوں میں ونشی وزی یانگ اس کے ماں باب ایکسیڈن میں چل بسے اور فائنلی جب اس کی شادی ہونے والی تھی تو اینڈ شادی وارے دن فائرنگ میں آیاں بچاری کے گھر بسنے سے پہلی اجھڑ گیا یوں سمجھو کہ کیا ہامت تھی جوائی اور کسر بھی دی جی بھائی میں سمجھ جاتا ہوں آج سا کوئی بھی ہو جنگی پر اپنا اصل تو چھوڑی دیتا ہے ہم باتنی مجھے پی ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ اس واقعے کی بھابر میں پسے گئے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں باتنی کلنا تو ہوگا نبھا آپ کو بھی اور مانائل کو بھی آہ اگیس سارے کوشش تو کر ہی رہے ہیں اگزارٹلی کیونکہ وقت جیسا بھی ہو گزاری جاتا ہے اگیس کھو رائن اینیوئے تم تھگے ہوگے تمہارے کمرہ اوپر ہے تمہارا سارا سامان رکھوا دیئے اب گوھو ٹھیک ہے تو چارہ صبح ملتے ہیں ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 میں کیسے عشق کروں نہ تم کو یاد کروں کیسے اپنی وفاوں سے انکار کروں اوکے اب میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں پلیز تونسکرین اوکے 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 دکھائیں دیتا آپ کو یہی موٹھا کی کسی بھی کھرنے میں آ جاتے ہیں اوکے اوکے لیکن جتنا اندھیرہ تھا اس میں واقعی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا حجیب انسانے موٹھا کے چلے آئے سوری کہتو رہا ہوں آپ سے اپولوجائز کر رہا ہوں اب جائے یہاں سے اچھا میں جا رہا ہوں آپ کو برا تو نہیں لگا اب پلیز جائے اوکے آپ کو برا تو نہیں لگا اچھا چھا 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 چھتے بیا لیلوانی اچھا چھتے آپ کو برا نہیں لگا آپ جائے کیا بیا کیا بیا بتا اچھا چھتے بیا بیا نزائے جا رہا جا رہا جا رہا جا رہا جا رہا یہ کیا ہوئے جا رہا چلہ ان گارے کی چلہ جا رہا سے اس کو ہنے لے گے جا رہا کیا کہتا تمہیں بھی اس میں لے گے جا رہا جا رہا جا رہا چلا رہا موسیقی 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 اب اب کیسی میری بائی ہم نے فرسٹ دی ہے مگر خون دے رکھ رہا اور ہمیں پریشن کرنا پڑے گا موسیقی دیکھیں میں ساری فرمالٹیز پوری کر دوں گا آپ پلیس آپ پریشن کرنے میں دیر مت کرنا اچھلی مجھے یہ سوسائیڈ کیس لگ رہا ہے اور ہم بگایر پولیس کنفرم کے یہ کیس نیجے سکتے ہیں پولیس یہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں شیس گوئن تھو امینٹل دیسورڈر اس کا ذہنی تبازون ٹھیک نہیں ہے اگر آپ نے اچھلی یوں ورن وہ ڈاکٹر کمان حسن کی پیشن ہے جو کسی ہاسپیل میں ہوتے ہیں جو کسی ہاسپیل میں ہوتے ہیں اکے ہم کنفرم کر لیں پھر اپریٹ کرتے ہیں یہ ہے بہت چیئے میرے مجھے کیسی ہے وہ سوائنہ زارا نے اپنی کلائی کی لگ کھات لی تھی ہم نے کھون دکنی رہت ہے اس لئے آپ نے بیٹ کرنا ہے کیسے کھات لی تم لوگ وہ نہیں تھے روک نہیں سکتے تھے ہم سب وہ ہی تھے یہ سب کچھ بہت اچانک سے ہوا ہے ڈاکٹرز کو ایسا لگ رہے ہیں کہ جیسے اس نے خود کچھ ہی کی کوشش کی ہے وہ تو ڈاکٹر کمال کی وجہ سے انہوں نے کیس لے لیا بنا تو بنا تو ایڈمیٹ ہی نہیں کر رہے تھے ڈاکٹرز میں ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے خود دیکھا تھا تایا ابو ان کی ایک ہاتھ میں چھوڑی اور ایک ہاتھ میں فیپ تھا دیکھتے دیکھتے انہوں نے چھوڑی کلائی پر رکھ کے کٹ لی اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتی اور رکھتی وہ اپنی کلائی کٹ چکی تھی میں تمہیں بہا بیج کر یہ سمجھا تھا کہ تم اس کا خیال نکھیں گے باب اس میں اس کا کوئی قسم نہیں ہے اس سے پہلے کہ ہمیں پتہ چلتا وہ کیا کہی وہ اپنی کلائی کٹ چکی تھی ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز ابھی بتاتے ہیں وہ کہنے شیل میں بائیں پلیز دعا کریں یہ فقط مارنی بچاتے ہیں اس کی وجہ سے بچاتے ہیں موسیقی ڈاکٹر اس کی طرف موسیقی 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 سارا 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 کیسی ہے تمہا موسیقی 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 ساری پرائک تو چکا ہوں میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں کہ آپ رو کیوں رہی ہیں کیونکہ انسان کی ہنسو اس کے جاتی اختیار میں ہوتے ہیں وہ جائسے جائے باہر ہیں سارا بھی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں میں پجدان بھائی نے بتایا تھا مجھے کہ ایان کی موت اور زارا بھائی کی بیماری کو آپ نے جس حوصلہ اور حمد سے ڈیل کیا ہے میں سمیز ہے میں اتنی مسبوت نہیں ہوں رامس ایان کی وجہ سے کئی باہر ٹوٹھی ہوں کئی بار مجھے لگا کہ میں اتنا غم سینی پاؤں گی مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے ہر بار مجھے سارا بھی نے سنبھالا ٹوٹھی ضرور ہوں لیکن بھکری نہیں ہے کیونکہ بھکلتے وہ ہیں جن کی فیملی نہیں ہوتی آپ کی فیملی ہے نہ آپ کو سنبھالنے کے لئے سارا بھی میری کل کائنات ہے میں انہیں سال میں نے دیکھ سکتی میں جنہوں ایک بات بتاؤں آپ کو کچھ لوگ نشہ کرتے ہیں اس لئے کہ وہ غم بولا سکے اب چاہے وہ سیکریٹ کا ہو چاہے کا ہو یا اپنی جاتوں کو کہنے کا انسانہ شرف المخلوقات ہے اسے پروبلمز خود ڈیل کر لینے شہی ہیں لیکن ان بے جان چیزوں پر بھی ریلائے کرنے لگتا ہے لیکن ان سب میں سب سے بیس نشہ ہے چاہے کا اس لئے میں آپ کے لئے اپنے ہاتھوں سے چاہ بنا کر لائے پلیس چاہے کڑوی بنایا آپ نے چاہے ضرور کڑوی ہے لیکن بات تو میٹی کی ہے اور روتیو یہاں کو اسا دینا اس سے بڑی نکی اور کوئی نہیں ہوتی آپ یہ نکی کرنا چاہتے ہیں بلکل لیکن آپ کی نکی کیوں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ وہ آپ کو صرف ہنستہ مسکراتہ دیکھنا چاہتا ہے میرا دل مر چکا ہے رامیس اور مراوہ دل کسی قبرستان کی طرح ہوتا ہے دیکھیں مانائی درخت اگر قبرستان میں بھی لگاؤ تب بھی وہ چھاؤں ہی دیتا اور قبرستان میں پھول بھی کھلتے ہیں آپ تو ایک جیتی چاکتی خوبصورت انسان ہیں آس پاس دیکھیں زندگی آپ کی منتظر ہے میری باتوں پر بھار کیجئے چلتا ہوں ہاں مجھدان بھائی iin اور آپ کو یہیں لادویں یا آپ سب کے ساتھ کھائیں گے نہیں ہم لوگ بھی آرہے ہیں ہم لوگ سارے ملک ناشتہ کرتے ہیں مانی خالا میں چیز اوملیٹ کھاؤں گا ہا جو میری جان ہم ملکے چیز اوملیٹ مراتے ہیں میں جلدی سے کپڑے چینج کر دوں آئین کپڑے ادھر ہی پڑے ہیں نا ہاں سامنے ہی ہے ہاں سامنے ہی ہے ہلا سالم عورت مجھے مل رہا ہے نا چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کر کے بلیوں کو کھلاؤں گی میں ملک سامنے ملکہ کیا وہ زہرہ سب ٹھیک تو ہے کچھ نہیں چیزیں کے لیتی اٹھا لی میں نیچے جا رہی ہوں آپ پا جائیے گا مانی خالا نانا کہاں ہے وہ اپنے ڈومیں اوپر ہیں بیٹا مانی خالا میں نانا کے پاس جا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ جاؤ میں تب تک اوم لیٹ کنا رہا ہوں ہاں روadors ٹھیک آپ آپ ٹھیک 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 کیا کرے مانی؟ ہادی کے لئے اومنٹ پنا رہی ہوں اتنا خیال کرتی ہونا تو مسکا گرگرد ہادی بھی جان ہے لیکن تمہیں جانے موڑوں تو اور میں تمہیں جان سے موڑ دوں گی جانے 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 مجھے جانے اس چیز میں جانے چاہہہہہہہہہ ہاں ڈاکٹر صاحب بھی ٹھیک تو ہو جائے گی نا انشاءاللہ don't you worry she'll be fine آئیے میں آپ کو باہر تک چھوڑ آتا ہوں باس میرا باس میرا باس میرا باس میرا باس میرا باس میرا وہ ظالم ہارا تھا ہمارے بھی مار جائے گی بی بی جی وہ کچن کا سامان ختم ہے اچھا تو لے آئیے نہیں جی وہ سارا بی بی خود لاتی ہے مارکٹ سے کیا کیا لانے یہ لیسٹ کب تک چاہیے آپ کو آج ہی منگوا دیں بی بی جی شہلے میں کچھ کرتی ہوں اسلام علیکم مارکم اسلام کیا آنے کیسی ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک ذارہ کمرے میں ہے جی اپنے روم میں ہے اچھا سنیں یہ خیروں نے لیسٹ دی ہے سامان ختم ہوگیا ہے شاپنگ تو موشتی ذارہ ہی کرتی ہے میں خود نہیں جا سکتا بیکس میں ذارہ کس کنڈیشن میں کلے نہیں چھوڑ سکتا جی پھر کیا کریں پھر... Why don't you go with Ramis? Actually I'm going to ask with Ramis Just a little善ین Thank you so much Thank you Who is this, mumma? یہ آپ ہوں جب ہم فن لائن گئے تھے نا تب یہ پکچر لی تھی اور وہ پکچر جب ہم سی ویو گئے تھے اور یہ لاسٹ پکچر بابا نے تب کیپچر کی تھی تب ہم کہاں گئے تھے ہم لوگ پکنک پہ گئے تھے پکنک پہ گئے تھے ماما پھلے ہم مجھے اتنا پکنک پہ لے کر جاتی تھی مجھے کیوں نہیں لے کر جاتی میں آپ سے نراز ہوں ماما اب آپ مجھے بما نے کیوں نہیں لے کر جاتی ہیلو کیسے بات کر رہے ہیں ماما سے سمجھایا تھا نہ آپ کو ماما ہے آپ کی وجی یہ پیکچر یاد ہے آپ کو جب حادی نے پہلا قدم اٹھایا تھا کنے شوق سے بنوائی نہ ہم لوگوں نے موسیقی موسیقی مانائل یہ رنگ آپ پر بہت سوڑ رہے ہیں لیکن اب میں ایسے رنگ نہیں پہلتی آپ کو پتا ہے کہ گلاب اور کپاس کے پھول میں کیا فرق ہوتا ہے نہیں گلاب میں رن اور خوشبو ہوتی ہے لیکن کپاس کا پھول بے رنگ اور بینہ خوشبو کی ہوتا ہے مانائل آپ ایک گلاب ہے آپ نے زندگی سے رسی پیرانگ نہیں پہلے پلیس مم موسیقی 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 آپ چلے میں ایک دن میں آتا ہوں اوکے جس.. جس امیلٹ سارا آپی سارا آپی آپ کی دبیت کیسی ہے سارا آپ کی لئے جیوس لائیوں سارا آپ کی لئے جیوس لائیوں نہیں پینا تھوڑا سا پی لے سوہانا تمہیں کلی پی لے سمجھ میں نہیں آتا میری بات اتنی بار کہا کہ تم مجھ سے ہمیشہ دور رہنا تمہیں پتا ہے وجدان کو میں نے مارا ہے اور وہ جو تمہارا آیاں ہے وہ بھی میری وجہ سے مارا ہے ان nu ترکان کی لائیں تو تو رہے چمس کا feraن پوڑ دوئگی تو رہت który رہت کب کی سوڑڑ دوگی کیا کری ہوں وہ5 سورجا کمو счتر اور نہیں جو وہ credit بوہ ارے میری بچی کیا ہو گیا ارہا پکی تبیر ٹھیک نہیں ہے بوہ یا الہی میں مزار جا رہی ہوں ارے میری بچی سنو تو سہی ایسے تھوڑا ہی جاتے ہیں اکیلے رامس بٹیا کو مزار پہ لے جاؤ بٹے ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں اس حلیے میں تھوڑا ہی جاؤ گے حلیہ شلوار کمیز پہن لو وضو بھی کر لینا شاباش آج ہو میری بچی میں چلی جاتی نا ارے چلی جانا نا کوئی ساتھ تو جائے تمہارے ایسے اکیلے تھوڑی جاتے ہیں میں کیسے عشق کروں نہ تم کو یاد کروں کیسے اپنی وفاؤں سے انکار کروں یہ کیسا سے تم جو ہے انے لاؤ کہ حال دل نہ ہو بیا یہ کیسا ستن جو ہے انے لاؤں کہ حال دل نہ ہو بیا جو ہے انے لاؤں سے بنا ہے نہ مطلب جو لوگ آکھو چھوکے ہو وہ جلنے سے کیا ڈریں گے میں جلا دیتا ہوں نا نہیں میں کڑ لوں گی اسے اتنی تھے صفوں میں جلیں گے ہم لوگ ہیں نا انہیں بوچھنے نہیں دیں گے اسے یہ چراغ جلاتے کیوں ہیں یہ منتوں کی تھی ہیں لوگ انہیں جلاتے ہیں کیونکہ وہ سندگی کے اندھیروں سے تھک چکے ہوتے ہیں تقدیر سے ہارے ہوئے لوگ بنا ڈونتے ہیں مزاروں میں درگاہوں میں نمازوں میں اور کسی کی دل میں مطلب ہے کہ یہ سب کچھ کر کے بھی اگر کسی کی منت بوری نہ ہو تو تو پھر ان کی اکیم کی موت ہو جاتی ہے اور آپ کو یہ پکہ یقین ہے کہ آپ کی یہ منت بوری ہوگی بلکل حالکہ گھر اور ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹنا میری ہاتھ تو بلکل خالی ہاتھ آپ بھی کچھ مانگ لیجئے جیسا کہ آپ کی صحت ان کی زندگی بس وہ چلی سے ٹھیک ہو جائے میں گھر آباد رہے آپ بھی دعا کیجئے میں کیسے عشق کروں نہ تم کو یاد کروں کیسے اپنی وفاوں سے انکار کروں یہ کیسا ستم جو ہے نلا کہ حال دل نہ ہو بیاں یہ کیسا ستم جو ہے نلا کہ حال دل نہ ہو بیاں کیا مانگا مناہل سارا آپی کی خوشی اور ان کی زندگی بھلائی کی جانب اٹھائے گئے قدم کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے منزل خود بخود ان کے سامنے آ جاتی آنسو ہے یا یہ سیلاب ہے کیسے اس دل کی یہ آنگ ہے میں کیسے عشق کروں نہ تم کو یاد کروں کیسے اپنی محبت کا اظہار کروں موسیقی کیا ہال دل نہ ہو بیاں ہمیں گے ٹھیک ہے تو میں بات کر لوں گا نا ان سے جی جی برکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے رامیس مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے نراز ہیں اگر آپ کو مرکل بات بری لگی ہے پھر مسوری لیکن ہمسین جس سارس اچانک آپ نے مجھے دو منٹ میں غیر کر دیا تھا آپیسلی بورا لگا میں نے ہی چاہتی تھی کہ آپ ان سے لڑتے اور بات مزید پڑتی اور جہاں تک لوگوں کی بات ہیں تو میں آدھی ان سے باتوں کی لیکن آپ آدھی ہیں لیکن میں نے ان فیکٹ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں پہلے آگیا ہوتا ہوں تو اس اب کی نوبتی نہ آتی کیوں آپ پیان کو مرنے سے بچا لیتے ہیں نہیں لیکن میں آپ کو بچا لیتا آپ کو اس سے ہمدردی ہے میری فکر ہے یا پھر پریشانی نہ ہمدردی نہ فکر نہ پریشانی لیکن میرا جو احساس ہے آپ کے لیے وہ اس سب سے بڑھ کر ہے لیکن منائل میں میں مفروضوں میں بلیب نہیں کرتا میں پریکٹیکلی آپ کو انحالات سے نکالنا چاہتا ہوں یہ بھی ایک مفروض ہے لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ جو بھی میری سندگی میں آتا ہے اسے میں یہ نہ ہوساس کی دھوپ سہنے پیٹھتی ہے اسے میں یہ نہ ہوساس کی دھوپ سہنے پیٹھتی ہے ریلی sorry to say منائل لیکن میں اس سب میں بلیب نہیں کرتا کیا ہوتا ہے وہ پہنتے ہوئے چوڑی ٹوٹ گئی تو شوہر اچھے سے بات نہیں کرے گا مہندی کا رنگ نہیں آیا تو بچ شکن ہو جائے گا میں پیس اسے ریلی سٹوپر اسے ریلی سٹوپر آپ کو نہیں لگتا کہ میں منحوس ہوں بلکل بھی نہیں ہاں مجھے یہ ضرور لگتا کہ آپ تھوڑی سی بے وکوف ہیں دل اور دماغ کا کنیکشن تھوڑا آؤٹ آج تک کبھی کسی نے اتنا کنسنشن نہیں کیا چی سمجھ میں نہیں آتی رامس آخر آپ چاہتے کیا ہے میں آپ کو چاہتا ہوں ملائے 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 کھالا اب آپ مجھے پکڑیں گی حدیو بیٹا کھانا کھالو نا پھر پکڑن پکڑائی کھیلیں گی ملائے کھالا پکڑے نا اگر میں نے آپ کو پکڑ لیا تو پھر آپ کھانا کھائیں گی جی پککا سوری مانی خالا آپ میری بجا سے گر گئی ہاں گر ہی جاتی اگر میں نہ سنبھالتا تو تینکیو سنبھالنا تو میں انہیں ساری جندگی کے لیے چاہتا ہوں اگر یہ چاہنے تو حادی چلو آپ کھانا کھاتے ایندہ میری بات نہیں مانوگی نا تو میں نراز ہو جائوں گے سوری مانی خالا ایندہ نہیں کروں گا بس یہ آئے تو میں حادی کے لیے تھا لیکن اگر آپ کو دوبارہ سے گرنے کا کوئی ارادہ ہو تو I can wait I mean I have no issues اچھا نہیں نہیں ہے کوئی ارادہ تو I'll come later Bye حادی یہ حال دل نہ ہو بیا یہ کیسا ستنگ جو ہے کتنی مختلف ہوتی ہیں یہاں کی لڑتیاں کتنا بڑا سوک مناتی ہیں اپنے محبت کے پچھڑنے کا شاید یہی خاصیت ہے اس دلتی کی یا ہمارے دین کی مگر یہ خوبیاں یہاں کی لڑتیوں میں ہی پائی جاتی ہیں ساری دنیاں گومی اور دل اب یہاں سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا کسی زدی بچے کی طرح اٹکیا ہے منائل پر بے خبر ہائے ہائے آپ واپس آ رہے ہیں جے میں نے سنا ہے کہ لڑکیوں کی سکسنس بہت تیز ہوتی ہے اگر انہیں کوئی پسند کرتا ہو تو انہیں پتا چل جاتا ہے آپ کا اشارہ کس طرف ہے یہاں آپ کے اور میرے لاپ اور کوئی ہے جے آپ اپنی پسندیتی کا احسار بہت پہلے گر چکے ہیں اور اس کا جواب آپ نے مجھے ابھی تک نہیں دیا ان حالات میں میں آپ کو کیا جواب دوں مجھے کچھ وقت چاہیے دیکھیں منائل میں آپ کو اپنا آنا چاہتا ہوں اور اس بار میں اپنے پیرنٹس کو لے کر ہی ہوں گا گھر جاتے ہی میں ان دونوں سے بات کرلوں گا اور سکندر انکل اور وجدان سے بھی آپ کے ایسا ساتھ ابھی زندہ ہے آپ کا دل مردہ نہیں ہو اور جس دن آپ کا دل میرے نام سے دھلکنے رگے گا آپ خود ہی سمجھ جائیے گا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو گئے شhoon NIH کوئن ہو تم اور م對對 یہاں پر کیونہ رکھا ہوا ہے ریلاکس میری بات سنو میرے mü میرا بہت چون ٹھا مجھے بچے ہیں وہ مرا انتظار کر رہا ہو��ا مجھے گھر جانے دوں ابھی اپنی جیسے کیوں نہیں جا سکتی چاکے تکھاؤں گی میں تمہیں کھولے سے میں نے کہا کھولے سے مجھے دانے اپنے کھولے سے بھٹا یہاں سے شہریار بلکٹر کو بلاؤں کوئی ہے کوئی ہے مجھے مجھے چھوڑا مجھے چھوڑا مجھے چھوڑا مجھے چھوڑا مجھے کوئی آپ آ کر واجدان آیا ہو کھانا میں باہر جا کے رکھنے وہ نہیں آیا ریلیکس کریں کیا ہوگی آپ کو مجھے واجدان صاحب ابھی آفیس میں ہوں گے ابھی آتے ہوں گے پلیز آپ ریلیکس کریں وہ میرے پاس ناب نمبر ہے ان کا فون کر دیں گے میرے پاس ہے ان کا نمبر آپ ایسے کلیں ان کی میڈیسن لیں پلیز فون میں ابھی آپ کو آتا ہوں ان کا نمبر ہے ہلو جی واجدان آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں ازارہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے یہ بات کیجئے پلیز ہلو واجدان واجدان کب آؤ کے مجھے یہاں پہ کیوں چھوڑ کے گئے ہو پلیز آجاو مجھے ہادی کی بہت یاد آرہی ہے اللہ بات حالہ آپ کریں بیٹھے آپ کی مدیسن آجائیں گے پھر آپ کی مدیسن لیں ریلاکس کریں اگر آپ کی مدیسن آگئی ابھی آپ کو مدیسن مل جائیں گی تو آپ ریلاکس کریں تب تک میں بجدان ساپ کو دوبارہ کال کر لیتا ہوں رائٹ گل بیٹھے بجدان آیا کانا ہاں وہ آئیں گے حادی کو بھی لائے گا ساہت کیسی ہو تو دیکھو تم نے بلائے میں فوراں چلایا اچھا مجھے بتاؤ تمہیں یہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہے کوئی پرابلم اگر ہے تو تمہیں یہ سر شیئر کر سکتی ہو جانتی ہے میں روز آتا ہوں تم سے ملنے کے لیے دیکھتا ہوں تمہیں بس تمہیں نہیں دیکھ پاتی ہوں گھر تمہارے بغیر بلکل ویران ہو گیا ہے میرا تو دل ہی نہیں رکھتا وہاں فیکٹ کہیں نہیں لگتا کام پہ بھی نہیں بوا بابا مناہل سب تمہیں بہت مس کرتے ہیں خادی تو ہر وقت روتے ہی رہتا ہے تڑپتا رہتا ہے بس ایک تمہیں نہیں دیکھ پاتی اسے سارا تمہیں ٹھیک ہون ہے ہمارے لئے ہم سب کے لئے زارا سمجھ رہے رہو میری بات کون ہے آپ زارا میں فشدان یہاں کیا کر رہے ہیں میرا کمرہ اٹھے یہاں سے ورنہ میں شور ماں چاہ دوں گی کون ہے آپ جائیں یہاں سے باہر زارا تم پلیز یہاں لیٹھو میں میں نرز کو بلا کے لاتا ہوں جائیں ورنہ میں بہت شور کروں گی زارا پلیز شور نہیں کرنا جائیں یہاں سے منائل میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں سکندر انکل سے رشتے کی بات کرنا چاہ رہا تھا ابھی نہیں رامیس ابھی گھر کی حالات اچھے نہیں ہے جب تک تارا آپ بھی ٹھیک نہیں ہو جاتی میں کوئی کمیٹمنٹ نہیں کر سکتی اور پھر ہادی کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے بھر اگر آپ ہادی کی ذمہ داری شادی کے بعد بھی نبانا چاہیں تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے ریسٹو شورٹ تینکیو سو مچ لیکن ابھی گھر میں سب سارا پی کیوں جیسے غم ست ہے دکھی ہے اور پھر ان کے بغیر میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہوں ٹھیک ہے میں ویٹ کر لیتا ہوں کسی مناسب وقت کا لیکن آپ کو جو بھی ڈیسیزن ہو مجھے پلیز بتا دیجئے رامیس ایب سم ورک نکلتے ہیں ٹھیک ہے بابا بابا آپ بھی رکھیں نا میں نہیں رکھ سکتا مجھے بہت اتا کام ہے اب جو مانی خالق کے ساتھ کھلو آجو میری جانا چلے بائی ہادی اسلام علیکم اتنی رات کو فون کیا آپ نے ہاں بس مجھے نین نہیں آ رہی تھی خیریت نہیں کچھ خاص نہیں لیکن ایک چیز ہے جو مجھے انکمپوٹیبل کر رہی ہے وہ کیا مناہل وہی بتانا چاہتا ہوں اس لئے تم سے کہیں باہر ملنا چاہتا ہوں وہ بات گھر پہ نہیں ہو سکتی مناہل کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کے لئے تنہائی کی ضرورت ہو رامیس میں ابھی بھی تنہا ہوں اور ابھی کیا میں تو ہمیشہ سے تنہا ہوں ایسا کیوں کیا رہی ہے مناہل میں ٹھیک کیا رہی ہے رامیس آپ اپنی محبتوں کی طرح مجھ پہ کھول رہے ہیں اور میں آنے والی محبتوں کی لئے ہر ہستہ بند کر چکی ہوں میں نہیں مانتا ہوں محبت تو اپنا رستہ خود بنا لیتی رامیس میری اندر محبت دم توڑ چکی ہے ہاں بایان کی صورت میں ہر جزبہ ہر خوشی میری اندر مرک کی دفن ہو چک ہے نہیں مناہل ایسا بلکل بھی نہیں مانت تمہاری آگوں میں اداسی ہے لیکن میں نے ان میں زندگی کی چمک بھی لے کی مناہل تمہیں کل ضرور آنا چاہیے میں تمہارے انتظار کروں دیکھو خود کو ایک موقع دینے میں کوئی برائی نہیں یہ کوئی گناہ نہیں ہے پلیز آ جانا ایل ویٹ مناہل جی مناہل آج کی رات ہے تمہارے پاس اپنے دل سے ضرور پوچھنا کیا وہ میرا نام سنکا دھڑکتا ہے رامیس کی پسند میری پسند ہے اگر آپ لوگوں کو رامیس پسند ہے تو ہم مناہل کو اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں ارے بٹیا ہمیں تو رامیس نیا پہلی ہی نظر میں بھا گئے تھے اور ہماری مناہل بٹیا وہ تو ہے ہی اتنی پیاری کہ دونوں کی جوڑی خوب جچے گی کیوں نہیں کیوں نہیں بھئی مناہل بٹیا سے بھی کسی نے پوچھا ہے بیٹی کی رضا بندی لینا بہت ضروری ہے ہاں ہاں ہماری بٹیا کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے اور پیسے بھی یہ جو لڑکیوں کی خاموشی ہوتی ہے نا یہی تو نیم رضا مندی ہوا کرتی ہے کیوں بٹیا ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن ابھی ہمارے گھر کے حالات شادی کے لیے ٹھیک نہیں ہم کونسا کل ہی بارات لے کر آ رہے ہیں اب ہاں تو کیجئے آرے ہاں تو سکندر ہاں ہے تو بس پھر ہاں ہے بس آج سے مناہل بٹیا ہماری ہوئی ماشاءاللہ مو مٹھا کیجئے مبارک ہو بھی آپ سب کو بھی مبارک ہو ارے ارے کیا ہو گیا میری جان بٹیا یہ پانی پیو میرا بچہ پانی پیو شکریہ رامیس کے پاپا حیات ہوتے تو کتنا خوش ہوتے ارے بٹیا اللہ کی مرضی اس میں بھلا کس کا دخل ہے آپ مو مٹھا کیجئے یہ لیجئے مٹھائی تینکیو Little Não ناہل آپ کیا ہے میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہوں شکر کہاں پر ہوتی ہو آج کل میں سارا آپی کی طرف جب بھی آپ کا پوچھو تو پتا چلتا آپ سارا کی طرف ہی ہو مانکالا یہ باغو دکھا کرو جاؤ آپ نے حادی کو زیادہ نہیں اپنے ساتھ ہلا لیا حادی بہت زید کرتا ہے اس لئے آنا پڑتا ہے ہاں ہاں میں سمجھتی ہوں بچی تھوڑا ہوں میں کوئی بتاؤ تمہاری منگنی ہے ابھی جی بالکن ابھی تک شادی کا کوئی دعوتنامہ ہی نہیں آیا میں سمجھے شاہد ابھی ہے ابھی منگنی کے ٹوٹ گئی ہے اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات نہیں ہے زارا کیلئے ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں سنے جواب دے دیا ڈاکٹر سے نہیں بالکut لگتا ہے اب تو وہ ایسی رہے گی صدا ڈاکٹرز علاج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جل زارا پر ٹھیک ہو کیا جائیں گی اچھا میں چلتی ہوں آپ گھر آئیے گا کون سے والی گھر میں بیٹا تمہارے تایا کے گھر میں یا بہنوئی کے گھر میں ہمارے گھر میں مطلب ہے تایا جان کے گھر آئے گا وہاں پہ تمہیں آتی جاتی رہتی ہوں میں چلتی ہوں بجدان پہ انتظار کرے ہوں گے اوکے اوکے بتاو گے ہدافیس ہدافیس سی بابی بلہا تھا آپ نے ہاں بجدان میں نے تمہیں بلایا ایک ماہ ہونے کی حیثیت سے تم میری بات مانوں گے افکرس مانوں گا اب میں آپ کی طرح اتنا زدی بھی نہیں ہوں بجدان تم شادی کر لو یہ آپ کیا کہہ رہی ہے بیٹا میں کہتی ہوں کہ تم شادی کر لو تمہیں اس گھر کو حادی کو سہارے کی ضرورت ہے گھر سملا ہوئے مامی گھر میں نوکر ہے گورنرس ہے سب سے بڑکے آپ ہیں بیٹا مجھے تو چلے جانا ہے آج نہ سہی تو کل سہی رہی گورنرس کی بات تو حادی کو گورنرس کی نہیں ماں کی ضرورت ہے اس کے لئے شادی کی ضرورت نہیں ہے مامی ابھی میں نے چار گورنرس سے چینج کی ہے ایک بات میں سمجھ کیوں کہ حادی کو زارہ کی طرح ماں بن کے کوئی نہیں پال سکتا سنبھال سکتی ہے ایک لڑکی ہے جو زارہ کا نیمل بدل ہے اور اس کا نام ہے مناہل کیا کیا آپ کیا کہہ رہی مامی مامی آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہے میری چھوٹی بہنوں جیسی ہے وہ میں نے اس کے بارے میں کبھی آج تک ایسا نہیں سوچا تمہاری چھوٹی بہن تو نہیں ہے نا نہ شریعت سے اور نہ ہی دنیا کی نظر سے پیٹا تم تھنڈے دماغ سے سوچو گے نا تو تمہیں میرا فیصلہ بالکل صحیح لگے گا ایک تو دوسری شادی کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں آپ اور وہ بھی مناہل کے ساتھ خاتتی ہے مامی کیوں مناہل سے کیوں نہیں ہو سکتی شادی تم بھی لوگوں کی طرح اسے منحوظ اور بدبغت سمجھتے ہو میں ایسا کچھ نہیں سوچتا لیکن میں مناہل کے بارے بھی میں سب بھی نہیں سوچتا جیسا آپ چاہ رہی ہیں تو آپ سوچنا شروع کر دوں دسٹو پاچھ آپ کو پتہ ہے وہ آلیڈی انگیجڈ ہے اس کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے اور وہ بھی کس سے رامیس سے کزن ہے میرا میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہے تمہارا بھائی تو نہیں ہے نا وہ میرا کزن ہے مناہل زارہ کی چھوٹی بہن ہے میرا ایک رسپیکٹ کا مقام ہے میں اتنی چھوٹی حرکت کبھی نہیں کر سکتا دیکھو بجدان دوسری شادی کرنا کوئی چھوٹی حرکت نہیں ہے اور پھر جس طرح کہ تمہارے حالات ہیں جن پر ریچانیوں سے تم گزرے وہ سب کو پتا ہے مناہل زارہ کی چھوٹی بہن ہے سالی ہے میری عمر پہ اتنی چھوٹی ہے مجھ سے کچھ تو خیال کر لے ممی تمہارا خیال ہی تو کر رہی ہو اسی لیے تو میں نے مناہل کو پسند کیا ہے ممی میری بات کوئر سے سن لیں وہ رامیس کی امانت ہے اور میں اس امانت میں خیالت کبھی نہیں کروں گا اسلام علیکم والیکم اسلام آئیے تشریف رکھیں یہ وجدان بڑے غصے میں گیا ہے کیا ہوا اسے کوئی گھر میں ہوا ہے کیا کچھ نہیں نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے آپ پریشان نہ ہو وجدان آج کل کچھ جو انجلایا سا رہتا ہے نہیں نہیں وجدان ایسے مزاج کا بندہ نہیں ہے میں جانتا ہوں اسے ضرور کچھ ہوا ہوگا میں تو وجدان سے بات کرنے آئے تھا اور خر وہ چلا گیا وہ دراصل رامیس کے گھر والے شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں تو آپ نے کیا سوچا بس تھوڑا سا پریشانی یہ ہے کہ حادی کا کیا ہوگا وہ کیسے رہے گا دراصل کئی دنوں سے میں بھی آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن ڈرتی ہوں کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں ارے نہیں آپ بلا ججک بات کیجئے پلیس دیکھئے میں ایک ماں ہوں اور ماں کبھی کبھی اپنے بچوں کے لیے بڑی خودخرض بھی ہو جاتی ہے میں سمجھ سکتا ہوں کبھی کبھی ہمیں اپنے بچوں کے مفاد کے لیے ایسے فیصلے کرنے پڑ جاتی ہیں جو بظاہر تو عجیب لگتے ہیں لیکن ہوتے دیر پا ہیں عجیب بالکل ایک ماں ہونے کی حیثیت سے مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہے کہ اس گھر کو وجدان کو ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو اس گھر کو سنبھال لے میں سمجھ نہیں سکا آپ کی بات میرا اشارہ وجدان کی شادی کی طرف ہے آپ تو ماشاءاللہ خود بھی کافی سمجھدار انسان ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ زارہ کے لیے ڈاکٹروں کی کیا رہا ہے اگر ان حالات میں وجدان دوسری شادی کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا دیکھئے میں وجدان کو اچھی طرح جانتا ہوں وہ زارہ کے لیے کس قدر وفادار تھا اور ہے میرا نہیں خیال کہ وہ کسی اور عورت کو زارہ کی جگہ دے گا سکندر صاحب زارہ کی جگہ صرف ایک لڑکی لے سکتی ہے اور وہ ہے میناہل سوچیں سکندر صاحب آپ سوچیں زارہ ٹھیک نہیں ہو سکتی اور ڈاکٹرز بھی پر امید نہیں ہیں اس کی طرف سے اور کسی حد تک ہم سب بھی دیکھئے آپ زارہ کی ساس ہو کر امید ہار سکتی ہیں لیکن میں اس کا باپ ہوں میں امید نہیں ہار سکتا مجھے تو اللہ سے امید ہے کہ میری بیٹی ضرور ٹھیک ہو جائے گی آپ باپ بن کر نہیں سوچیں سکندر صاحب نانا بن کے سوچیں اس بچے کا سوچیں حادی کا کیا بنے گا کیا وہ اسی طرح کبھی زارہ کبھی مناحل کبھی بیتان کے درمیان گھومتا رہے گا حقیقت بڑی تلخ ہے سکندر صاحب اور یہ کڑوا گون ہمیں پینا ہی پڑے گا مناحل سے بہتر اور کوئی ہوئی نہیں سکتا میں اس بچے کو تھوکروں میں نہیں ماں کی گوت میں پربان چڑھانا چاہتی ہو وہ کچھ زارہ کی ہو جا مناحل کی بات تو ایک ہی ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ میں زارہ کی جگہ مناحل کو اپنی بیٹی کی جگہ مناحل کو دے دو اپنی بیٹی کا ہستہ پستہ گھر مناحل کو اجارنے کے لیے دے دو یہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا میں ماں ہوں میں نے ماں بن کر سوچا ہے میرے بیٹی کی زندگی ایک سوالیاں نشان بن کر رہ گئی ہے اور میں مانتی ہوں کہ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے خود خرض ہو کر سوچتی ہے اور میں نے اپنے بیٹے اور پوتے کے لیے ایسے ہی سوچا ہے چاہے آپ اسے خود خرضی کہیں یا محبت لیکن میں ان دونوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتی دیکھیں آپ ماں ہو کر خود گرض ہو سکتی ہیں لیکن میں باپ ہو کر یہ خود گرضی نہیں کر سکتا کہ اپنی بیٹی کا گھر بیٹا اور شور منحل کے حوالے کرتا آپ منحل سے بات کر کے تو دیکھیں ہو سکتا ہے وہ حادی کی خوشیوں کے لیے راضی ہو جائے اوہ میں اس سے سوال کروں گا یہ کیوں اس کی تاریخ تیہ کر رہا ہوں میں اس کی شادی کرنے جا رہا ہوں پھر اس کو کچھ خواب ہوں گے وہ لڑکی ہے اگر وہ ایک لڑکی ہے تو میرا بیٹا بھی ایک مرد ہے اگر کسی دن وہ کوئی خیر عورت گھر میں لے آیا تو آپ کیا کریں گے اگر یہ تو میرا گھر ہی نہیں ہے میں کہاں بکھی بھی کہاں پہ کیوں رکھا ہے مجھے میں راہل کا ہے اور حادی کا ہے مجھے یہاں پہ کیوں رکھا ہے اور بابا کا ہے میرے تم لوگ نے مجھے یہاں کیوں رکھا ہے بتاؤ نا پتہ ہے میرا بیٹا سکول سے آنے والا ہے مجھے اس کو دیکھنا آنا ہے ابو 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 جاؤ نا دیکھ کیا رہی ہو میرے ابو آئے ہیں ابو میں آپ سے ناراض کوئی اپنی بیٹی کو ایسے چھوڑ کے جاتا ہے کیا کیوں ناراض ہے میرا بیٹا 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 اللہ نے میری سن لی بیٹا 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 بلنس سکندر ساعت میں نے اپسی رکست پیدی مجھوڑا نایچ پیدی بلنس آپ ہماری ساعت آئی تایا جان مجھے بلا لیتے ہیں میں آ جاتے ہیں کوئی بات نہیں مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنے ہے بیٹھو تم کیا سمجھتی ہو کہ زارہ کبھی ٹھیک ہو جائے گی بہت سل تایا جان مجھے یقین ہے کہ زارہ بھی چل ٹھیک ہو جائیں گی تمہارے خیال میں تم زارہ کی جگہ لے سکتی ہو صرف اس وجہ سے ہادی تم سے بہت اٹیچ ہے ایسے کیوں کہہ رہے ہاں میں زارہ بھی کی جگہ لینے کا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی ہادی تم سے بہت محبت کرتا ہے بچہ ہے اسے نہیں معلوم کہ گھر میں کیا حالات چل رہے ہیں وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ اگر زارہ اس کے پاس نہیں ہے تو مناہل تو ہے جانتی ہوں مجھدان کی ماں اس کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہے اب تم بتاؤ کہ آنے والی عورت مجھدان کو بھادی کو اس گھر کو بجا پائے گی مطلب ہے سنبھال پائے گی نہیں تارہ اپی کے جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا زارہ کی جگہ اس گھر کو اور ہادی کو کوئی سنبھال سکتا ہے تو وہ تم ہو تمہیں تو معلوم ہے کہ زارہ کے بارے ڈاکٹرز پر امید نہیں ہے اور ایسے میں مرد دوسری شادی کر سکتا ہے اگر وجدان نے شادی کرنی ہی ہے تم سے بہتر ہادی کو ماں نہیں مل سکتی تم اگر رامے سے شادی کر بھی لو تو ہادی کے بغیر نہیں رہ سکو گی اور نہ ہی ہادی تمہارے بغیر وجدان کی ماں کی باتوں پر پہلے تمہیں راضی نہیں تھا پھر میں نے بہت غور کیا کہ زارہ کے بکھر ہوئے گھر کو بچانے کے لیے تمہاری شادی وجدان سے تایا چاند ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتی ہوں کیا کہہ رہے ہیں مجھے معلوم ہے لیکن گھر کے حالات تمہارے سامنے ہیں بس اتنا ہے کہ تمہاری بہن کے اس گھر کو کوئی اور عورت آ کر نہیں بسائے گی اس گھر کو اور ہادی کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو تو تم ہو ہم نے تمہیں پالا پوسائے ہر ذمہ داری اٹھائی ہے کبھی احسانوں کا بدلہ نہیں مانگا زبان کٹ جائے میری اگر کبھی میں احسانوں کا بدلہ مانگوں میں رات پر سویا نہیں ہوں یہی سوچا ہے پھر ہم سب کا خیال ہے تمہاری شادی وجدان سے کر دی جائے تایا چاند سارا پی ٹھیک ہو جائیں گی سب ٹھیک ہو جائے گا وہ واپس آ جائیں گی جھوٹے بہلاوے مت دو روز بے لے جاتا ہوں اس کو پشتان بھائی کو میں نے ہمیشہ بھائی مانا ہے بھائی سمجھا ہے نا بھائی ہے تو نہیں اور پھر تم اور زارا سکی بہنوں تو نہیں ہوں جو ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی لیکن رامس منگنی ہوئی ہے نکاح نہیں ہوا جو ٹوٹے گا اور لوگ باتیں بنائیں گے تایا چاند بس میں کلی رامس کی ماں کو منہ کر دیتا ہوں میں کیسے عشق کروں نہ تم کو یاد کروں کیسے اپنی وفاؤں سے انکار کروں تارا پی تارا پی تارا پی تارا پی سہارا بھی آپ بھی تو میرا باہت سہارا تھی جس سے میں اپنا ہر دب پاؤن سکتی تھی باپ کو اس حال میں دیکھتی ہوں تو میرا کلیجا دکھ سے بھٹنے لگتے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم اس طرح ملے کے کیوں آیا جی آپ سے ملنے آئیے تو میلو آم پرس اب جاؤ آپ کو پتہ ہے میرا اور پشتہ ہیں میرا نکاح ہو رہا ہے تو کھر لو دعا نہیں کریں گی میں کیوں دعا کروں میرا کون ہے میں ہوں آپ کی میں آپ کی بہن ہوں نا جی نہیں کوئی نہیں ہے انسان کی بے خبری بھی اس کے لئے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے آپ کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ مجھ پہ کیا گزر رہی ہے اور میں میرے پاس تو کچھ کہنے سننے کی لئے بھی نہیں ہے سارا آپ کی hasta سارا سارا نہیں سارا جاؤ 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 大 پھرے پید موتاونا فکرہ پھرے اچھا دیکھا اسے دیکھا لو اندے کیوں آئے لو پھر جو ایسے ارہا گیا جی بھر جو چھوڑے ایسے آج ہو آج ہو آج ہو ہم آج اس لیے آئے ہیں کہ رامیس اور مناحل کی بات پکی ہوئے سوا سال ہو گئے ہیں اب آپ خود تاریخ دے دیں تاکہ ہم لوگ تیاری شروع کریں ان دونوں کی شادی کروا کر میں اپنے فرض سے سبکتوش ہونا چاہتی ہوں دیکھیں آپ ہمیں کچھ تھوڑا ٹائم دیں کچھ مسئلے مسائل ہیں بس بتاتے ہیں ایک دو دن میں بھائی صاحب اس میں سوچنے کی کیا بات ہے مناحل ہماری بیٹی ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے بس اب جو بھی ہے آپ ہمیں بتاتے ہیں ہو سکتا ہے آپ یہ سن کر دکھی ہو کہ ہم نے انتہائی مجبوری کے تحت کچھ فیشلے کیے ہیں کیسے فیشلہ آپ اسے ہماری مجبوری سمجھیں یا مسئلہت رامیس اور مناحل کی شادی نہیں ہو سکتے آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں انکر یہ فیشلہ ہمیں انتہائی مجبوری میں کرنا پڑا رامیس میں کسی ایسے فیشلے کو نہیں مان سکتا اس کا مطلب ہے کہ لوگ سچ ہی کہہ رہے تھے یہاں معاملہ کچھ اور ہی ہے لوگ کیا سوچتے ہیں اس کی فکر وہ کرتا ہے جس نے کچھ غلط کیا ہو آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرا بیٹا مناحل کو پسند کرتا ہے ایک سال ہو گیا ہمیں انتظار کرتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے ارے آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ معاملہ ہے ہماری دو بچیوں کا سمجھے آپ لوگ ہم جو چاہیں اپنی بچی کے بارے میں فیصلہ لے سکتے ہیں ہم تو میں مناحل سے دینا چاہتے ہیں اور اس سے دسپاک کرنی ہے کچھ پوچھ رہا ہے اگر اس کی مرضی پوچھنا چاہتے ہو تو جا پوچھ لو آو ایٹھے دشریف اکھے موسیقی 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 یہ یہ سب کیا منا ہے تو ایسے کئیسے مان سکتی ہو رامیس یہ ویسلا میرا نہیں ہے یہ ویسلا میری پڑھوں کا ہے مجھے بہت احسان آتے ہیں مجھ پر تو ان کا احسان پورا کر لو پٹو کر لو بجدان بھائی سے شادی تو ایک شادی شدہ مجھ پر پاکیٹ کیسے دے سکتی ہو اس کا بچہ ہے پاکیری سے مجھے جان سے زیادہ پیار کرتا تو میں وہ محبت ہوتا مجھے دے ہی نہیں سکتا جس کی تم اقتار ہو کہ تم نے کیا کیا یہ کیا کیا تمہیں تم نے سب ختم کر دیا منائے کیوں کہ تم نے ایسا کیوں میں ابھی ہی امکل سے جا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا تمہیں یہ پیسلا منظور نہیں ہے سمجھ آئی تمہیں شامس تم دہا جان سے کچھ ٹیک ہوگے اے نہیں چاہت کیوں کہ ہی ساتھ سے انہیں مزید دکھ پہنچے کیسے رکے تمہیں ابھی بھی ان کی بڑی میرا کیا میرے دکھ میرے بھمکی تمہیں تو پرواہ ہے یا نہیں ہے موسیقی 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 آنسو ہے یا یہ سیلاب ہے کیسے اس دب کی یہ آنگ ہے میں کیسے عشق کروں میں تم کو یاد کروں کیسے اپنی محبت کا اظہار کروں یہ ممین نے پھٹھوایا تھا تمہارے لئے یہ شادی صرف ایک کامپرمائز ہوگا میں نے ایسا صرف حادی کیلئے کیا ہے کیونکہ میں اس کی زندگی کو مزید کامپلیکیٹڈ نہیں بنا سکتا تھا میں اس رشتے کی خلیج کو کبھی پاڑ نہیں کروں گا انہیم سو سوری لیکن میرے لئے بہت مشکل ہوگا تمہیں زارہ کا مقام دینا اسے تم میری خودغرضی سمجھو ہے بے ہی سی لیکن مجھے جو اپنے بچے کے لئے ٹھیک لگا وہ میں نے کیا تم یہاں منائے؟ جی میں ٹرائیوے کے ساتھ گروسلی لینے آئی تھی اور بجدہ انہا بھی بولو ٹرائیوے کے ساتھ آئی تھی میاں ایک بات کہوں منائی؟ میں ہم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ رامس جو کچھ بھی ہوا وہ میری مشبوری تھی ایک طرف آپ تھے اور ایک طرف میرے کاندھوں پی کرز پوچ کیا کرزوں کا بوچ سوٹ سامید واپس کرنا ضروری تھا تمہیں یہی پروف کرنا تھا آپ یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتے کیونکہ آپ ات مرد ہیں کیا مطلب ہے؟ مرد کسینے میں دل نہیں ہوتا اس کی کوئی فیملی ویلیوز نہیں ہوتی میں مطلب یہ نہیں ہے لیکن میری سیچویشن ڈیفرنٹ تھی بچپنچ تایا جان نے مجھے پالا پوس ہے اگر ماں باپ یہ کام کرے تو کبھی بھی اس احسان کا بدلہ نہیں مانتے کیا اگر دنیا میں کوئی اور یہ کام کرے تو اس زندگی کی کسی نہ کسی موٹ پر خراج ضرور مانتا ہے تو کیا خراج میں اپنے آپ کو دے دو گی تم سیدھے الفاظ میں کہو تم ایک بستل لڑکی ہے اور اس بستلی میں تم نے اپنی محبت کو ہار دیا محبت نے بیرحال عزتوں پر بھاری نہیں ہو سکتی تایا جان اور سارا آپی کی محبتیں اس سے یہی عزت چاہتی تھی میری بات جانتا ہو مانائل تمہیں سمجھ سکتا ہو تمہاری ہر بات سمجھتی یوں ہی تو نہیں رکانا یہاں پر میں نوچے آپ کی ہم دردی ہے دل جوئی نہیں چاہیے یہ ہم دردی ہے دل جوئی نہیں ہے میری محبت ہے تمہارے لئے میں کسی اور کی بیوی بن چکی ہوں آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ سے محبت کرنے کا محبت حق نہ حق کب دیکھتی ہے منائے میں چلتی ہوں اجازت دیجئے بینا اجازت جا ہی تو چکی ہو وجدان کی لائے اچھا اچھا منائل ہم اچھے دوستوں رہ سکتے ہیں منائل آرچ منائل کو رامس کے ساتھ دیکھ کر میں اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہوں کیوں مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی حالات نے مجھے اتنا کمزور کر دیا کہ میں ایک بہت بڑا غلط فیصلہ کر بیٹھا ایک ایسا فیصلہ جو کسی کی بھی منزل نہیں ہے میں نے خود منائل کو ایک ایسے دو راہے پر لاکھڑا کیے جہاں اسے منزل ملی نہ محبت دو لوگوں کا مجرم بن گیا ہوں میں ایک طرف منائل ہے اور دوسری طرف رامس یا میرے خدا یہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا بیان کے بعد رامس ہی تو منائل کا سب کچھ تھا حادی بلکل ٹھیک کہہ رہا تھا میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا سچ ہے پودوں کو پانی نہ ملے تو وہ سوک جاتے ہیں اور رشتوں کو توجہ نہ ملے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں ہر رشتہ ہر رشتہ سے رابی چاہتا ہے محبت کی اور پیار کی سرابی ہر رشتہ Hit On ہر رشتہ کہاں تھے آپ کتن انتظار کیا میں نے آپ کا آپ گاری ٹھیک روانے گئے اور واپس ہی نہیں آئے میرا فون دیڑھ ہو گیا اس لیے آپ سے کونٹیکٹ نہیں کر سکی وایدان صاحب نے کہا تھا آپ گارا جانا بی بی جی کو میں لے لوں گا پشتان مجھے لگنے آئے تھے جی کہاں ریسٹوران سے وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں وہ کب سے بیٹھے ہیں چھا آپ حیو لالا سے کہیں کہ باہر ٹیکسی سے گروسری کا سماؤں اٹھا کے کچھ میں رہتے ہیں کیا بھیک جی شکریہ کہاں جا رہے ہیں تمہیں بتانا ضروری ہے نہیں نہیں آج آپ ریسٹورانٹ آئے تھے آیا تھا مجھے ساتھ کی نہیں لیا کیونکہ تم بیزی تھی کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ یہ تو زارہ کے کپڑے ہیں اس کے کپڑے اور جولری پہننے کی کیا ضرورت تھی اس لیے کہ شاید میں آپ کو نظر آ جاؤں تمہیں کیا لگتا ہے اس کے کپڑے پہن کے تم اس جیسی بن جاؤ گی کوشش تو کر سکتی ہو نا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تم زارہ جیسے کبھی نہیں بن سکتی زارہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی آپ بھی تو ان سے بہت محبت کرتے ہیں محبت کے جواب میں محبت کرنا کھونسی مشکل بات ہے بے وفائی کے بدنے میں محبت نہیں ملتی ہے مراہل موسیقی پھلی ساتھ سا چلو سب لوگ دیکھ رہے ہیں کدم سے کدم میں لانا وہ بھی لوگوں کے لئے ہیں ضرورت نے نہیں ہے کچھ کام صرف ضرورت کیلئے بھی کرنے پڑتے ہیں ان کا دل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا چاہے نہ چاہے کرنے ہی ہوتے ہیں ہاں ضروری نہیں ہے کہ ساتھ چلنے والا ہم رہا ہے تو ہم سفر بھی ہو ہاں ضروری نہیں ہر ساتھ چلنے والا ہم سفر ہو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر عورت زارہ کی طرح وفادار ہو میں کیسے عشق کروں نہ تم کو یاد کروں کیسے اپنی وفاؤں سے انکار کروں یہ کیسا ستم جو ہے نیلا کہ حال دل نہ ہو بیاں یہ کیسا ستم جو ہے نیلا کہ حال دل نہ ہو بیاں لگتا ہے تمہار دھیان کئی اور ہی ہے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم یہاں ضرور ہو لیکن میرے ساتھ نہیں ہو لیکن میں یہاں اس وقت آپ کی بیوی کی حیثیت سے آئی ہوں حیثیت اور مقام میں بہت فرک ہوتا ہے تم یہاں میری بیوی کی حیثیت سے ضرور آئی ہوں لیکن تمہارا مقام کسی اور کی دل میں ہے چیزیں جب اپنی جگہ پہ فٹنا آئیں تو انہیں کہیں اور اکتیا جاتا ہے شاید آپ کی دل میں میرے لی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس لئے میرا مقام کسی اور کی دل میں بن گیا ہوگا کیسے اس دل کی یہ آگ ہے میں کیسے عشق کروں میں تم کو یاد کروں کیسے اپنی محبت کا اظہار کروں موسیقی اتنے سنزیدہ کیوں سب دیکھ رہے ہیں نوٹس کر رہے ہیں زندگی اس گلاس میں کالڈنگ کی طرح ہوتی ہے گونٹ گونٹ پہنی پڑتی ہے یہیں کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں موسیقی تم رو رہی تھی موسیقی 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 میں نے کچھ کار ہے نل بتاؤ نا مر اور اگر محبت ہوتی تو اس وقت تمہارے ساتھ ہوتی وہاں نہ ہوتی اس کے ساتھ وہ میری محبت نہیں ہے ضرورت ہے میری بیٹے کی میری محبت اس وقت ہسپٹل میں ہے میری محبت زارہ ہے یار زارہ بابی واپس نہیں آسکتی جو پاس ہے اسی سے وفا کر کمپرمائز بھی میں کروں شادی بھی میں کروں اور اب بفا بھی میں کروں کیا کیا کروں میں میں بلسکتی اچھے اس کے ساتھ میں نہیں کروں اوکر بابی کیا مصال ہے آپ کو کیوں آپ در مجھے سامنے آ جاتے ہو کیوں آپ مجھے اس طرح مل جاتے ہو بار بار ہر بار کبھی ارمان بن کر کبھی الزام بن کر آپ نے ہر بار زیف میرے دل کو دکھ دیا تم جو میری سندگی سے مطایا کرو میرے دامنے پلیز مانا کیا کیا وہ رامس کھا گیا ہے باتے کر اتھنا تم دونوں میں دیکھ رہا تھا یہاں سے تمہاں ہوگا پشتان جیسا آپ دیکھ اور سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں دیکھتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی ہوں میں نایل سمجھتا بھی ہوں ایسا کچھ تمہیں آج ایسے دیکھ کے مجھے سارا کی ہاتھ آگئی آم یہ کام کرتے میں میں تمہیں جاتے میں گھر چھوڑ دیتا ہوں اس کے بعد مجھے کیا فسیلٹی جانا ہے زارا کی پاس لٹس کو سنو سنو ہلو ہلو مجھے میں ہم سرپرائز کہ تم نے کال ریسیف کی پاس صفہ انسان اپنے ہی بنائے ہوئے حصول توڑ دیتا ہے اور پھر میں نے کچھ قسم نہیں کہا تھی کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی منہیل تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے آواز میں لئے کتنی قیمتی ہے کہیے کیوں کیا فون آپ نے انہیلی ملنا چاہتا ہوں تم سے بس ایک بار ٹھیک ہے ایک آخری بار مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ کو سمجھانے کیلئے ایک بار اوپر او ملنا ضروری ہے ریلی ایڈون کیا کیا وجہ ہے تمہیں ملنے کی عامی بریات کل ملتے ہیں گوف کلپ ہے ہاں ڈن ڈن مجھے پتا تھا منہیل تم لوٹا ہوگی تم مجھ سے ملنا چاہوگی اس روز تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم خوش نہیں ہوں میں تمہیں کیسے بتاؤں منہیل کہ بشتان تمہاری منزل نہیں ہے صرف ایک راستہ ہے جو تمہیں مجھ تک لے کر آیا ہے اسی راستے سے لوٹ کر آجاؤ میری زندگی میں واپس پیس منہیل پیس موسیقی 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 کہاں رہ گئی تھی کتنی دیر لگا دی میں نے کہا دیر کی ہے میں تو وقت سے بھی پہلے آکے ہوں ایسی کیا دیکھ رہے ہیں نہیں کچھ نہیں بس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آخر تم میں ایسی کیا خاص بات جو مجھے کسی اور لڑکی میں نظر نہیں آتا یہ جو دیوان کی ہے نا آپ کی اس نے مجھے آپ کی نظروں میں خاص بنا دیا پر نغشتان تو جھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے ممی کے کہنے پہ میں تیار تو ہوں گئی لیکن یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ کس کیلئے بجتان کیلئے جو ایک نظر بھی مجھے نہیں دیکھتے یا پھر خود کیلئے پھر جو بھی ہے تو صرف کوشش کر سکتے ہو کوشش کی صدا میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تم ایسے کمرے میں نہ آیا کرو کیوں میں کیوں نہیں آسیتی آپ کے روم میں بلایا جاست ٹیز نیکس دیم آنا تو نوک کر کے آنا زارہ بھی بھی نوک کر کے آتی تھی اپنے آپ کو زارہ سے کمپیر مت کرو میں کمپیر نہیں کر رہی ہوں بس یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں بھی ہوں کی تانا آپ کی وائف ہوں اور اس روم میں جب چاہے آ سکتے ہوں what's wrong with you کیا ہو گیا تمہیں تم ایسا کب سے سوچ نہیں لگی جب سے احساس ہوگا ہے کہ میں بھی آپ کی وائف ہوں تب سے ٹھیک ہے تم یہ آ رہا ہو آرام سے میں سٹڈی میں رہوں گا تم یہاں بیٹھ کے اداس ہوتی ہو یا جب اداس ہوتی ہو یہاں آتی ہو یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں کئی بار یہاں بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا آپ نے کہاں سے دیکھا وہاں سے لیکن اب تم یہاں نہیں بیٹھ ہوگی اور نہ ہی روگی میں ناہل تم جانتی ہو نا کہ تم میرے ساتھ کچھ بھی شیئر کر سکتی ہو میرے تم سے کئی رشتیں ہیں تم تنہا نہیں ہو میں میں ہوں تمہارے ساتھ بس ایک ریکویسٹ ہے تم سے خوش رہ کرو اندر چلتے ہیں کیا سر بھی ہو رہی ہے تمہیں پتا ہے تمہیں پتا ہے تمہارا دل دونے ہی بہت معصوم ہیں سرچ پوچھو تو اس رشتے کو بچانے کے لیے تم نے جو کچھ بھی کی ہے اس کے لیے میں تمہارا دل سے شکر مند دوں لڑکیاں کتنی اچھی ہوتی ہیں نا اپنے گھر کو اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے قربانے کی کسی حد کو بھی پار کر جاتی ہے تم نے تم نے اس گھر میں اور میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی ہے بس خوش رہ کرو یہ گھر یہ گھر بھی اب تمہارے میرے ساتھ اور ہاتھی کے ساتھ اب ارہم کر لو ہم سب نے بہت تھکا دیا نا تمہیں ریسٹ کی یہ آگر ہے میں کیسے عشق کروں مجھتا ہے سو جائے ہم میں سو جاتا ہوں ابھی تم سو جاؤں مجھتا ہے مجھتا ہے یہ شرٹ پہنے آپ کے بہت اچھے لگتی ہے تمہیں بتا ہے پچھلے چھ مہینے میں کم از کم سات دفا میں شرٹ پہنے شکوں صرف کس لیے کیونکہ تمہیں پسند ہے اس اوکے نا پہنے اچھا اس میں ناراض ہونے والی کونسی بات ہے ای پرامس یوں کل میں دیفنیٹلی یہی شرٹ پہنے کی جاؤں گئے لیکن فیلحال اس شرٹ کا بٹن لگا دو پلیز فیشتان آپ کو یاد ہے نا آج ہادی کا رسلٹ ہے ہمیں سکول جانے ایسی کہ دیکھ رہے ہیں یاد ہے نا دیڑ ہو رہی ہے مجھے کہیں نہیں جانا مجھے تمہارے پاس آنا ہے بہت پاس پارے پاس دیڑ ہو رہی ہے دیڑ تو ہو چکی ہے میری گھاڑی میں بیٹ کر رہا ہوں جلدی پوچھو آپ نے اس سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے اس کو ذہنی ٹینشن ہو چونکہ وہ ایک بہت بڑے ٹراما سے گزری ہے لہذا گھر کے ہر فرد کو اس بارے میں محتاط ہونا پڑے گا جی ہم پوری کوشش کریں گے دیکھیں آپ اس کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ کا ریلیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں جی سو زندگی میں یا رشتوں میں جو بھی تبدیلیاں آئیں آپ نے ان کو چھپانا ہوگا بلکہ ہو سکے تو آپ اپنی دوسری شادی کا اس سے ذکر بھی نہ کریں میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کی دوسری شادی کو ایکسپٹ کر بھی پائے گی یا نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب منائل میری بیوی ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے لیکن زہرہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس کو ایکسپٹ کرے زہرہ اس لئے ڈاکٹر صاحب میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جا رہا ہوں کیوں بابا زہرہ آپ کے ساتھ کیوں جائے گی آپ نے شہد سنا نہیں آپ کی دوسری شادی کا ستمہ زہرہ پرداش نہیں کر سکتی آئی انڈرسٹینڈ شادی جیسے تعلق کو چھپانا آسان بھی تو نہیں ہوتا اور ویسے بھی یہ ایک بہت بڑی بات ہے کبھی نہ کبھی تو اسے پتا چلی جائے گا انہیں کچھ وقت لگے گا مگر آستہ آستہ وہ نوملی ہر چیز کو سمجھنے لگیں گی مگر اس وقت تک جیسے بھی آپ اس بات کو چھپا سکتے ہیں آپ چھپائیں اس کی دینی حالت ابھی تک ٹھیک نہیں ہے یہ تھوڑا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ ان کے ٹریٹمنٹ کا ایک حصہ ہے اور اس کا واحد حل صرف یہی ہے کہ زارہ فرحال میرے ساتھ میرے گھر چاہے گی بابا چلو جی گھر چلے چلو جی گھر چلے باجدان نہیں آئے بیٹا وہ ڈاکٹر سے ملنے گیا ہے چلو جو گھر چلے لیکن میں تو باجدان کے ساتھ ہی جاؤں گی نا لیکن بیٹا فیلال تو میری ساتھ میری گھر چلو بابا چلے باجدان آگے بیٹا وہ تم میری ساتھ چلتی ہیں ہری کیسی باتیں کر رہے ہیں میری عمرکی لڑکیاں اپنے اببو کے گھر اچھی نہیں لگتی بلکہ اپنے شوہر کے گھر اچھی لگتی ہیں اور پتہ واجدان مجھے گھر کی بہت یاد آرہی ہے اتنے دنوں سے ہم لانگ ڈرائف پہ بھی نہیں گئے چلیں گے بیٹا ابھی تمہاری ساتھ اجازت نہیں دے رہی ابھی فیلحال تو میری ساتھ میرے گھر چلو اوہو مجھے یہاں بیٹھ کے اتنی تینشن ہو رہی ہے کہ میرے پیچھے گھر کا کیا حال ہو رہا ہوگا اور حادی کو جانتے ہیں نا آپ میرے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتا ہے وہ پہلے ہم جا کے نا گھر ٹھیک کر لیں اس کے بعد میں وجدان ہادی سب آپ سے ملنے آئیں گے ہاں چلیں میں تمہارا سامان گاڑی میں رکھواتے تھا ہوں اور گاڑی انٹرنس میں لے آتا ہوں تم پرٹھے بیٹا گوہ کیسی ہاں بلکل ٹھیک ٹھیک سب تمہارا انتظار کر رہا ہے ہلو ہلو اسلام علیکم وجدان سب خیریت ہاں سب خیریت ہے وہ ایکشلی مجھے تمہیں یہ بتانا تھا کہ زارہ اپنے گھر نہیں جا رہی ہے بلکہ ہمارے گھر آ رہی ہے ہمارے گھر نہیں اپنے گھر ہاں تمہیں بتانا کیا کرنا ہے تمہیں جی وجدان آپ پریشان نہ ہو میں سب سے بھالوں گا خدا فز اوکے بھائی ماما کسی ہو ٹھیکو میرے بٹیا آگی سامنے کن کسی ہو ٹھیکو کسی ہو ٹھیکو کیسی ہے ہماری بٹیا چھیکوں بوہ آپ کی دعاوں سے اللہ نے مان رکھ لیا ہماری دعاؤں کا بہت تڑبیں بیٹا بہت تڑبیں ہم نمہارے میں بوہ اتنے سدنوں میں آپ پور ہی لگنے لگی رسر بھی کمزور ہو گئی ارے بٹیا اتنا کم عرصہ کہا تین سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے ہمارے تو کان ہی ترس گئے تھے اپنی بٹیا کے آواز سننے کے لیے اچھا نا اب میں آگئی ہوں اب رونا بند کر ارے یہ تو خوشی کے آنسو ہے میری بچی اللہ نے آج یہ دکھنی دکھایا کہ ہم تمہیں صحیح سلامت اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں شکر تم بتاؤ پہلے ہی اتنی دکھی تھی میرے جانے کے بعد بہت پریشان ہوگی میں پریشان ضرور تھی لیکن صرف اس لیے کیونکہ آپ ہمارے ساتھ نہیں تھی بلکل اکیلی ہوگی تھی میں بہت بس کیا میں نے آپ کو ہر وقت ہر لما آپ میں آگئی ہوں ناکمارے پاس خوشو دی آپ میری خوشی ہے سلام بی بی جی اللہ کے شکر گھر تو بڑا اچھا رکھا ہے تم نے یہ سب منحل بی بی نے کیا مانی یہاں رہ رہی تھی وہ جب آتی ہے نا تب گھر کی سیٹنگ رہا دیتی شکریہ کوئی بات نہیں اچھا میں آپ کے لئے چاہلا ہاں میرا بیٹھا شکریہ اتنے جنگل موسیقی 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 شادہ آنے بجواؤں یہاں پہن کروں ایسا کیا کروں جو اس وقت مجھے چہنا جائے کیا میں اتنی مضبوط لگتی ہوں میرے رب کہ تو مجھے بار بار دوڑ دیتا ہے کیسے دکھ سے دوچار ہوں میں جہاں خود میں لٹنے کا ذرا بھی ملال نہیں ہے ملال ہو بھی تو کس بات کا سارا آپی کی واپسی کا یا پشتان گونے زونپنے کا وہ تو انہی کے تھے ہمیشہ سے موسیر زبدستین کے نصیب پہ لگتے گیا آج ایک بار پھر میرا دامن ہمیشہ کی طرح خالی ہے موسیقی 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 ہلو سو رہی تھی کوشش کر رہی تھی چھوٹ بول رہی ہونا تم رو رہی تھی شاید تم موردیں کتی لگی ہونا اللہ کے خاص کرم ہے تم بھی جب جب رو سکتے ہوں لیکن مرد بہادری کا خوال چڑھائے کہیں اندر ہی اندر کھڑتا رہتا ہے مرد بہت مضبوط ہوتا ہے موسیقی اس کے سر پر پیچھت تو ہوتی ہے اور اگر چھت نہ ہو تو وہ کھلی آسمان کے نیچے رہتا سکتا ہے تمہارے پاس بیچھاتا ہے تمہارا بھی ایک گھر ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے کبھی بھی نہیں تھا میں تو بس صرف ہوں جس زندگی میں دوسری حصوں کے ساتھ جڑتا رہتا ہے لیکن آخر میں صرف صرف ہی رہ جاتا ہے تم پلیز دروازہ کھڑو میں تمہارے پاس آ رہا ہوں دروازہ تو کپ کپ بند ہو چکے ہیں اب کیسے کھلے گا میں جانتا ہوں تمہیں ہمیشہ ہی لگتا تھا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا خوش ہے تم ٹھیک بھی ہوں کہیں نہ کہیں میں بھی صرف تمہیں تسلیت دینے کیلئے کہتا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے لیکن مجھے آج محسوس ہوا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے بالکل ویسی محبت جیسی زارہ کے ساتھ میں تم سے بات میں بات کرتا ہوں زارہ تم کب جاگی اب یہاں کھڑی کیسے بات کر رہے تھے میں کسی سے نہیں ایکشلی وہ میں نے خود سنا آپ فون پہ کسی سے بات کر رہے تھے وہ میں ممی سے بات کر رہا تھا تمہارے ہی پوچھے تھے تو میں ان کو بس یہ بھی بتا رہا تھا کہ تم گھر خیریت سے آگئی ہو اور اب ٹھیک ہو اچھا سو جائیں صبح آفیس جانے تم چلو میں بس آرہا ہوں موسیتے کیا ہو رہی ہے سارا سارا پی میری بیماری اور غیر موجود کی کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے تم دولوں نے اور تم تمہیں میں نے اپنے گھر میں پتہ دی اور تم میرے سوہر پی دورے نا دی ہو سارا چھوڑوں سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے واشدان صاحب آپ کو کبھی یہ تڑپ میرے لیے ہوا کرتی تھی پھر اس کو کیسے ملتا ہی بھی رہنسے کی محبت سارا پی بس کرو سارا پی سارا پی آپ قد سمجھنی ہے سب کچھ نہیں ہے جیسا وہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے رو رہی تھی اکیلے میں سے اس کو تسلی دینے کیا ہے راست کیا دینے میں کسی لڑکی کو اپنے گلے لگا کے کوئی تسلی نہیں جاتی بیمار تھی مرید ہی تھی آپ میری محبتوں کے امین تھے نا یہ سب کرنے سے پہلے بھار بھی میرا خیال نہیں آیا یہ بھار بھی نہیں سوچا سارا بس کرو تم بیماروں میں تمہارا نحاس کیا جارو لیکن خبرداز کو تمہارا ہاتھ گایا تو کیا کر لیں گے لگاؤں گی ہاتھ کیا کر لیں گے لگاؤں گی ہاتھ سارا سارا مجھ پر ہے سارا آپ کرتے یہ فضل لیا سارا تم پاکھل تو نہیں ہوگی یہ ہوش میں آؤ چک جاؤ ہاتھ کیسے لگا ماما چاہے مجھے تمہاری کوئی صفائل عیسائی ہے اور تم تمہیں میں اپنی بہن سمجھتی تھی میرے لئے زندگی کی حیثیت رکھتی تھی تم یہ انتازہ نہیں تھا کہ تم دولا ملکے بھی روکی اشتو گے کسے پلکل انتازہ نہیں تھا سارا سارا چھوڑو اسے سارا چھوڑو اسے سارا چھوڑو اسے وہ مار رہا تھا تو بھرسا سارا چھوڑو اسے سارا 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 اچھا بابی خیریت اتنی صبح صبح اپنے بلوایا ہاں مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنے ہیں کوئی سیاسی مسئلہ تو نہیں ارے نہیں مانی کے سلسلے میں بات کرنے ہیں بابی اگر مانی کے سلسلے میں بات ہے تو مجھے جلدہ جلد بتائیے آپ جانتی تو ہے نا کہ اس کے معاملے میں میں انتظار نہیں کر سکتا ہاں میں چاہتی ہوں کہ اب تم مانی سے شادی کر لو جتنی قربانیاں دینی تھی اس نے دے گئیں اب میں چاہتی ہوں کہ اسے اس کے حصے کی ساری خوشیاں مل جائیں جو اس کے حق میں ہیں ٹھیک ہے بابی لیکن آپ نے مناحل اور وجہدان بھائی سے ڈسکس کی انہیں کیا اعتراض ہوگا بھلا تم اپنی امی سے بات کرو ہم شادی کی دیٹ فکس کرتے ہیں بابی ٹھیک ہے لیکن ای ٹھیک کہ آپ کو اپنی فیملی میں ڈسکس کر لینا چاہیے دیکھیں اتنا بڑا ڈیسیزن ہے تو ان کی را لینا تو ضروری ہے نا اور پھر تین سال گزر چکے ہیں ہو سکتا مناحل کی رائے بدل گئی ہے ارے ایسا نہیں ہو سکتا رامس کیسی باتیں کرتے ہو چائے پیو گے ہاں ہاں چائے پیو گے مجھے ذارہ بھاوی نے پہچان ہو جاتی ہیں ہو جاتی ہیں کہ میں تم سے جلدہ جل شادی کرلوں اور اس میں تمہاری رضا نمتی بھی شامل ہو میں آج صبح آفیس جانے والا تھا اس سے پہلو انہوں نے کال کی تھی اور اپنے پاس بلا لیا تھا انہیل کیا جواب دوں میں بابی ہاں ہاں انہی کیا جواب دوں کہ جس لڑکی نے مجھے سالوں پہلے چھوڑ دیا تھا وہ اسے اپنانے کو کہہ رہے ہیں مجھے بشاری بابی کس قدر انجان ہے نا بابی کچھ بھی نہیں جانتی تو اب آپ پتے میں میں کیا کر سکتے ہوں مجھدان بھائی کو چھوڑ دو منہیل میں تمہیں اپنا لوگاں منہیل میں آج بھی اس کی جگہ کرو چاہتے ہو مجھے چھوڑ کر گئی تھی میری پسندیت کی میرے پیار میں ذرہ برابر فرم نہیں آیا میں دل و چاند سے تمہیں آج بھی اپنا نہ چاہتا ہوں منہیل سچ میں آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کس قدر خوش نصیب ہیں اللہ کو شکر ادا کریں کہ آپ میری بت نصیبیں کی سائے سے محفوظ ہیں مرناش ورشتان کی جگہ آپ ہوتے ہیں اور میری سیاہ بھکتی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں مجھے ہر حال میں کب گولو بنائے ہر حال میں تم چاہو تو سب کچھ ہو سکتا صرف تمہیں رشتوں کو ٹھیک کر سکتی ہو بنائے رشتوں میں تفازن ہوتا نہ سندہ کی ڈاک مگاتی اور نہ ہی قتم ٹھیک ہے اب سارا بھی سے کہہ دیں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے یہ بات تو تیہ ہے کہ مجھے وشتان کی زندگی سے نکلنا ہے لیکن آپ کی زندگی میں شامل ہونے ہیں یہ سوچنے کے لیے مجھے تھوڑا وقت چاہیے ایک منٹ ایک منٹ are you really saying what i'm thinking تم واقعی یہ سوچ رہی ہو ان رشتوں کی جوڑ توڑ کے لیے مجھے خود میں حمد اور حوصلہ جمع کرنا ہے کب تک ماں سے خدمت کرواتے رو گئے بس اب تو ماں پہ ترس کھالو کرلو شادی کب سے پیچھے پڑی ہوں پھر تم ہو کے سنتے ہی نہیں اب آپ کو مزید انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے شادی سے اب کوئی اعتراض نہیں ہے سچ مزاگ تو نہیں کر رہے بالکل سچ تو کیا کوئی لڑکی پسند ہے تمہیں جی پسند ہے اور پچھلے تین سال سے پسند ہے وہ تو پھر کون ہے وہ کیا نام ہے کہاں رہتی ہے کچھ بتاؤ تو صحیح اس کے بارے میں میں مناہل کی بات کر رہا ہوں ماما مناہل زارہ کی بہن جی مناہل زارہ کی بہن کہ یہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تم ٹھیک تو ہو کیسے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں ماما میں بالکل آپ سے بہوشہ ہواس بات کر رہا ہوں شادی میں مناہل سے ہی کروں مگر مگر یہ کیسے ممکن ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے رامس دیکھیں ماما بات ایسی ہے کہ زارہ بابی سے اتیاب ہو کر وجدان کی زندگی میں واپس آ چکی ہیں اور وہ کسی بھی صورت مناہل کو اپنی لائف میں برداشت نہیں کروں گی اس لئے مناہل نے بھی وجدان کی زندگی سے نکلنے کا فیصلہ کرنا ہے توبہ استغفار رامس تم کیسی باتیں کر رہے ہوئے وہ ابھی تک اپنی شوہر کے ساتھ ہے اس کی طلاق نہیں ہوئی تم یہاں بیٹھ کر شادی کی پلاننگ کر رہے ہو آپ کو طلاق ہو جائے گی ماما اور اس کی عطت کے بعد میں اس سے شادی کر لوں گا نو پاپ کیا زارہ کو یہ سب کچھ بتا ہے؟ زارہ بابی کو کچھ نہیں بتا بلکہ انفیکٹ وہ تو اتنی بے خبر ہے کہ وہ جلد جلد میری اور مناہل کی شادی کروانا چاہتے ہیں یاللہ رامس کیا ہو گیا تمہیں؟ مناہل کے علاوہ اور بھی ہزاروں لڑکی ہیں کیوں تم اس مشکل میں پڑ رہے ہو؟ میری مانو تم لوگوں سے دور رہو ماما پلیز کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ مجھے اچھی طریقے سے جانتی ہوں اور اگر آپ مجھے جانتی ہیں تو اتنا بھی جانتی ہوں گی کہ ایک بار میں جو فیصلہ لیلوں سے میں پیچھے نہیں آتا شادی میں میں مناہل سے ہی کروں گا رامس بیٹا تم جانتے ہو کہ مجھے تمہاری خوشی سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں جی ماما اس لئے مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے اور کچھ بھی نہیں ماما آپ کوئی ٹینچن نہ لیں آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کا بیٹا کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا مناہل کو اپنانے کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ ہے میری ذات کی تکمیل کیونکہ جس دن میں نے مناہل کو پا لیا ہے میں مکمل ہو جاؤں کیونکہ میں خود کو اس کے بغیر ادھورہ تساپور کرتا ہوں اگر مجھ اس کو پانے کا موقع مل رہا تو میں وہ موقع کیوں نہیں آویل کروں گا پلیس ماما پلیس ٹائٹ من اسٹر اوکے بیٹا جیسے میرا بیٹا چاہے ایک ہے باپ موسیقی 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 میں نہیں جانتا کہ تمہیں الہتگی کا فیصلہ کیوں کی ہے زارہ کے لیے یا رامس کے لیے لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ زارہ کے جانے کے بعد تم نے نہ صرف مجھے اور حادی کو بلکہ اس گھر کو ٹوپنے سے بچائے اپنی محبت کی قربانی دے کر تم نے مجھ سے شادی کی تم اگر چانتی تو میں ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکتا تھا تمہیں ہر وہ حق دیتا جو میں نے زارہ کو دیئے لیکن شاید تم ایک بار پھر زارہ کی خاطر اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتی ہو کیونکہ تم نہیں چاہتی کہ میری زندگی میں زارہ کے علاوہ کوئی اور عرد اپنی جگہ بنائے میری بس خدا سے یہ دعا ہے کہ رامش تمہیں خوش رکھے ہماری شادی تو زبدستی کی شادی تھی لیکن قسمت تمہیں ایک اور موقع دے رہی ہے اپنی پسند کی زندگی گزارنے کا جو جو ڈیوارس پیپلز تمہاری جو خائشتی میں نے پری کر دی اگر تم کہوں تمہیں اگر تم کہوں تمہیں زبان سے بھی کہہ سکتا ہوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں کیا کیا یہ کچھ سے تو کچھ سکتے گا اور کتنی قربانیاں دینی ہے تمہیں ساری زندگی قربانیاں دیتی آئیوں ایک بھار تو مجھے بتاتی کیا بتا پہ تمہاری دیوئے قربانیوں کا کار سادہ کرسیتی میں یہ دارہ پی اسپطال گئی تھی نا مری تو نہیں تھی نا میں دارہ پی یہ گھر بچے وہی دارہ پی کچھ سے تو مجھے بچے تو مجھے وہی دارہ پی کیاں 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 موسیقی 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 ان قسمت دیکھیں کہ خود پریشان ہوگی ابھی میں جا کے بھی منائل کو بلا نہیں سکتا نفرت نہیں کر سکتا پھر اب کیا سوچا ہے تمہیں بانی کو اپنا ہوگے یا بیٹ راستے میں چھوڑ کے چلے جاؤ گا اتنا تو آپ میرے بارے میں جانتی ہوں گی نفیل کہ میری زندگی میں اگر کسی لڑکی کی جگہ ہے تو وہ صرف منائل پھر مجھ سے ایک وعدہ کرو میری بہن کو کبھی بھی ماضی کا تانہ نہیں دو گئے اس نے پہلے ہی اتنی مصیبت رکھائی میں نہیں چاہتی کہ اور کسی آزمائش میں جائے ریلی بھا بی آپ کو مجھ سے یہ توقع توقع تو نہیں ہے لیکن اب بہت ڈر لگتا ہے اچھا بھا بی وہ منائل کی نظر نہیں آرہی اب تو اس کی عدد بھی ختم ہو گئی ہاں عدد کو ختم ہوئے تو ایک ہفتہ ہو گیا لیکن اس نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے وجی بھی مجھ سے ملنے نہیں آتے آج بات مشکل سے راضی کیا ہے کہ مجھے آ کے لے جائیں اب بھو کے گھر رہتے ہوئے نا بہت دن ہو گئے ہیں میں مل سکتا ہوں منائل سے ہاں کیوں نہیں بلکہ مل کے ہم لوگ نکاح کی ڈیٹ بھی فیکس کر لیتے ہیں جلو مانی دیکھ مانی کو دیکھا آپ نے گئی مانی یہاں بھی نہیں ہے بوا بوا مانی کو دیکھا آپ نے گئی بیٹیا سارا گھر چان مارا کہیں نہیں دکھی اب بو کے پاس ہوگی ان سے پوچھے ہاں میں پوچھتی ہوں لو وہ خود ہی آگے کیا ہوا بیٹا اب وہ مانی کو دیکھا کہیں گھر میں بیٹا میں تو اپنے کمر میں تھا کہاں چلی گئی ہوگی ماما ماما یہ مانی خالہ نے دیا ہے یہ کیا ہے بیٹیا کیا لکھا ہے پڑ دو صحیح میں جا رہی ہوں میں جا رہی ہوں آپ لوگوں سے دھور ایک انجان منزل کی سنگ مجھے پتہ ہے کسی کو الودا کہنا بہت تکلیف دے ہوتا ہے امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں خواہشوں کے اندیشے ذہن میں دوڑ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم پھر کبھی نہیں مل پائیں گے دلوں پر لگے زخم شاید کبھی نہیں سل پائیں گے جدائی کی عذیت سے دل کئی بار ڈراتا ہے یہ جدائی پل بھر کی ہوگی یہ عمر بھر کی مجھے نہیں مانو بچپن سے دوسروں کے لیے جیتی رہی ہوں اب اپنے لیے جینا چاہتے ہیں میں رشتے توڑ کر نہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے نہ ہی یہ امیت کے میرے اس طرح جانے پر آپ لوگ مجھے ماف کر دیں گے آپ سب کی بدنصیب مانی آپ کیوں رو رہے ہیں ابو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا آپ نے مانی کی ماں کا بدلہ اس کی بیٹی سے لے لیا جشن بنائے نا کس بات کی شرمندگی آپ کو بابی میں ڈھونڈوں گا منائے وہ کہیں بھی ہوئی اسے میں ڈھونڈ نکالا کوئی ضرورت نہیں ہے رامس ساری زندگی ہم سب کے اشاروں پر ناچتی آئی ہے اگر آج اس نے اپنی زندگی کے لیے کوئی فیصلہ کیا ہے نا تو اس کی بہن اس کے ساتھ ہے موسیقی میں کیسے عشق کروں نہ تم کو یاد کروں کیسے اپنی وفاؤں سے انکار کروں میں کیسے عشق کروں نہ تم کو یاد کروں کیسے اپنی وفاؤں سے انکار کروں یہ کیسا ستم جو ہے نلا کہ حال دل نہ ہو بیاں یہ کیسا ستم جو ہے نلا کیوں آئے ہیں آپ یہاں یہ سوال تو میں آپ سے بھی پوچھ سکتا میں کیسے کوئی جواب دے نہیں ہوں پرائے مہربانی مجھے میرے حال پر چھوڑتے بہت خوشوں میں یہاں ہاں وہ تو نظر آئی رہا کہ آپ کتنی خوش ہو ناہل پچھلے ایک سال سو دھوڑنے کی ایک ایک لمحہ ایک پل کس طرح سے گھتا رہا ہے صرف میں جانتا میں سب کچھ بھول جانا جاتے ہیں رامیس ان بچوں میں مجھے خوشیاں دکھتی ہیں رنگ دکھتے ہیں بھول تو سب کچھ میں بھی کیا تھا بنا یاد ہو تو صرف تو رہی بات محبت کی تو محبت تو اپنی منزل پر پہنچائی دیتی ہے ہاں یہ ہے کہ کچھ جانے والوں کے قدم آپ کے دل پر اس طرح سے نقش ہو جاتے ہیں کیا آپ انہیں بھول نہیں سکتے کسی کی آرزو کسی کی جستجو آپ کو بھٹکاتی ضرور ہے ترپاتی بھی ہے لیکن تھکاتی نہیں پر منائل میں تھک چکا میری بس ہے اس دفعہ میں تمہارے پاس سے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا پلیس اب وہ پہلی والی منائل مجھ میں کہیں دفن ہو چکی ہے رامیس میں وہ سب کچھ بہت پیچھے چھوڑائی ہوں اب یہ بچے میرے لئے میرا سب کچھ ہے میں آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں لیکن اب میرے لئے واپسی ممکن نہیں ہے منائل میں تمہارا صرف ذات دینا چاہتا ہوں اور کچھ بھی نہیں تمہارے ہر قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتا ہوں تو چاہے اس کے لئے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں تم سے پرومیس کرتا ہوں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑی مناہل 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 کیننے کو تو بہت کچھ ہے اب دیکھیں آپ کہاں سے شروع کرتا ہے کیا مطلب ساتھ دینا چاہتے ہیں میرا ہاں قدم سے قدم ملا کے چلنا چاہتے ہیں یایس تو پھر اس کوڑ کو بہتے بنا دے میں میری نمت کریں کینگی یہ کیسا ستن جو ہے ملا کے حال دل نہ ہو بیا چلے چلو یہ کیسا ستن جو ہے ملا کے حال دل نہ ہو بیا ہاں